بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پرگرام ایدنگار اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج انیس جولائی جمعہ تل مبارک ہے اور میں آپ سے مخاطب آئی فورٹی نیوز کے منچسٹر سٹوڈیوز سے آج بھی پاکستان میں گیمہ گیمی رہی سیاسی ایشیوز پر اور کچھ عدالتی معاملات بھی رہے سب سے اہم جو ایونٹس رہے خاص طور پر میہ والی میں میہ والی ایکسپریس ٹرین کا اتطاق کیا امران خان صاحب نے اور ایک اسپتال کا اتطاق کیا جس کو سپانسر کر رہے ہیں جن کو بنانے میں معاون ہیں یہاں سے گیوئے انیل مسرد صاحب دو جگو پر امران خان صاحب نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے وہی باتیں دوبارہ دھو رہی ہیں اپنے نئے لبو لہجے کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ تھوڑا سا سخت لہجہ بھی تھا اور جو آج کل ان کے اوپر جس انداز سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اعتصاب کی وجہ سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ حکومت کا سارا جو ایک توجہ ہے وہ اعتصاب کے اوپر ہے پکڑ دھکڑ کے اوپر ہے تو انہوں نے چائنہ کی ایک مثال دی کہ چائنہ میں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران تقریباً ساڑھے چار سو اہم افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور جب چائنہ جیسے ملک میں ایسے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ان کی ترقی اور ان کی جو بھی ایک گروت ہے وہ ممکن ہوئی ہے تو پاکستان کو اس سے الگ قرار دیا جانا جو ہے وہ ان کے مطابق صحیح نہیں حساب ضرور ہوگا جواب ضرور دینا پڑے گا یہ آج ان کا کہنا تھا اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کی جو نیب عدالت میں پیشی تھی ان کی جو نیب کی درخواست تھی جج بشیر صاحب نے اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے اور کہا یہی گیا کہ اپیل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے تو اس دوران اس قسم کی سماعت آگے چلانا مناسب نہیں ہے یا قانون کے زمرے میں نہیں آتا اس پر مریم صاحبہ وہاں پر آئی بھی اور جس انداز سے آئے وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے اور شاید خاکان عباسی صاحب کی کل کی جو گرفتاری ہے ان کو بھی ریمانٹ پر مزید تیرہ دنوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے اب یہ جو اتصاب کا عمل ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو عدداران ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو حساب آپ کے خیال میں کیا جو اس انداز سے کوشش ہے اس کوشش میں حکومت پاکستان کامیاب ہوگی یا نہیں کل بھی اس پر بات ہو رہی تھی کہ اٹھارہ جولائی تھی اور اٹھارہ اگست کو عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا گیارہ مہینے تقریبا ہو گئے ان کے اور آج اور اس کے بعد پچیس جولائی تک جو ہے عوام پورا ایک سال کر بیٹھیں گے کہ عوام نے اس حکومت کو ان لوگوں کو منتقب کیا کہ یہ تمام مسائل جو ہیں ان کا حل کر کے ان کو دیں گے تو یہ سارا سلسلہ جاری ہے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ بھی بتائیے گا اور سٹوڈیوز میں بھی ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں کسی طرف کے معتاج نہیں سابقہ آفیس ایف آئی اے جناب انام سیری صاحب بہت شکریہ انام صاحب بہت شکریہ انام صاحب مربانی آج خاجہ صاحب کو مس کریں گے وہ ذاتی مصروفیت کی بنا پر نہیں ہیں لیکن بریک کے بعد ہمیں مزر علی صاحب جوائن کر لیں گے تو مل کے انشاءاللہ ان ساری ایشو سے بات کریں گے سہری صاحب اس سے پہلے کہ ہم سٹوڈیو سے بقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں عمران خان صاحب نے کہا کیا میاں والی میں اور ان کا کیا انداز تھا وہ ناظرین کو اور آپ سب کو اور ہم سب اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عمران خان صاحب نے میاں والی میں کیا کہا آئے سنتے ہیں کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ دوسرا کوئی پکڑا جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آج بتا دوں پاکستان کا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ جو اتصاب کر رہے ہیں لیکن اتصاب ہے لیکن لوگوں کو کیا فائدہ ہے اس کا یہ بہت بڑا پروپگینڈا ہے چائنہ دنیا کی سب سے تیزی سے ایکانومی آگے بڑھ رہی ہے چائنہ سب سمجھتے ہیں کہ جو پروڈیکشنز ہیں اگلے دس پندرہ سال میں دنیا میں سب سے آگے نکل جائے گا ان کے جو پریزیڈن شی جن پنگ ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ بہت بڑی وجہ ہے چائنہ کی یہ ترقی کی انہوں نے پچھلے پانچ سال میں ساڑھے چار سو وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ ساڑھے چار سو تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو چائنہ کیوں کر رہا ہے سب سے تیزی ترقی کر رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک کے سامنے آگے بڑھ رکاوٹ جو ہے میں جواب دے ہوں ان کو بھی جواب دینا ہے یہ تین تین دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں کتنی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں ملک ان کے دور میں ملک کا دوائیو نکال دیا ہے اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دینا ہے جواب ہاں لے گئے جو مرزی شور بچائنا ہے جس کو مرزی آپ نے کہنا ہے یہ انشاءاللہ وقت پاکستان میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت خوف تو بھی لوگوں میں آئے گا جب بڑے بڑے پکڑے جائیں گے اور جس وقت ہم نے ایک اس ملک میں طاقتور کا اتصاب کر دیا لوگ خوف زدہ ہوں گے منی لانڈرنگ سے منی لانڈرنگ کی وجہ سے رپیہ گرہ ہے جی ساری صاحب گفتگوہ آپ نے سنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلکل پہلے دن سے کیا وہ تو کہہ رہے تھے بائیس سال انہوں نے اس ٹائم کا انتظار کیا کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑیں کیسا دیکھ رہے ہیں ان کا یہ جو ایک تہیہ ہے یا جو ایک امید دلارے عوام کو کب تک پوری ہوگی اور اس جگر پہ چلنے پر ان کو کئی مشکلات تو نہیں ہو سکتی خود ذاتی طور پہ بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا ادارے کا بھی شکر بودھار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پہ میں کچھ شکدارشات اپنی کر سکوں رہ گئی عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ میرے ناظرین بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ابھی وہ سارا پیچھے دس سال یا بلکہ بیس پچیس سال کا ایک گند اکٹھا ہوا ہوا ہے جس کو اس ربش کو ہم آئے سائے 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 جتنا کریتیں ہیں اتنی ہی بدبو زیادہ نکلتی ہیں صحیح اب کہ صحیح یہ ہو گیا اب ابھی تو دو چار ہی صرف کیسے سامنے آئے ہیں لیکن اس کا آپ ناظرین بھی یہ سوچیں گے کہ پچھلے ایک سال میں صرف اس ایک شعبے کا یا اس ایک لائن اف ایکشن کا وہ موازنہ کریں کہ کیا اس ایک سال کا فائدہ یہ نہیں ہو گیا کہ ان کے سامنے ایک بھی ایسی مثال نہیں آئی آئی ہیں ایک آت جو جس بارے میں انکوئریز الگ سے چل رہی ہیں تو مطلب یوں کہہ جئے کہ آپ نائنٹی نائن پوائن فائی پرسنٹ جو ہیں وہ آپ آفیسرز ہمارے ان کو بھی علم ہے کہ گڑبر نہیں کرنی صحیح وزیروں کو بھی علم ہے کہ گڑبر نہیں کرنی ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی نہیں مانگتے کہ جی ہم آئے فن دیجی اپنے جا کے ترقی کرنی اور اس کے نام پہ کھانا ہے ہم نے اپنے من پسندوں کو کوئی ٹھیکے نہیں دے رہا یہ الگ بات ہے کہ چلیے ترقی کی رفتار وہ نہیں جو کہ پہلے ہم ڈھنڈورہ پیٹتے تھے لیکن جتنی ہو رہی ہے اتنی سالڈ ہے پہلے اگر آپ تین سو عرب رپے لگاتے تھے اور اس میں سے لگتا عوام پر صرف سو عرب تھا باقی کہ جی اگر وہ جیسے ایک بنشور انہوں نے بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ جی نواز شریف اگر کچھ کھاتا تھا تو وہ لگاتا بھی تو تھا لگاتا بھی تھا تھوڑا وہ اب کم از کم یہ ہے کہ تین سو عرب رپے جمع نہ ہوں ڈیڑھ سو عرب جمع ہوں لیکن وہ ڈیڑھ سو کا ڈیڑھ سو ہی لگے گا صحیح یہ ایک بہت بڑی ابتدا ہے اچھی ابتدا ہے جیسے آپ کہہ لیجئے اب رہ گے اسی کا دوسرا پہلو دو صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے ہم جساں کسی چیز کو زمین میں کوئی بیج لگاتے ہیں تو ہم اسی دن پھل کھانے کی توقع کریں تو وہ تو کوئی اچھی بات نہیں جو بیج آج بویا ہے جو اس نے ایک سال پہلے بیج بویا ہے ابھی اس کو وہ موسم تو آنے دیں کہ جب اس کو پھل لگے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کی آبیاری کرنی ہے سپودے کی تاکہ اس پودے کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہے ہم آئے اس کو جناب وہ گرانہ دیں یا کوئی کتاب اللہ آکھے اس کے جناب وہ ٹہنیوں کو کھا بھی نہ جائے مطلب ہم نے اس چیز کی حفاظت کرنی ہے آئیڈیا برا نہیں یہ تو بیس اور ہم اس کو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں ہم میڈیا والے کے جناب یہ کیا قصہ ایسا نہیں یہ تو ایک بیسک ریکوئرمنٹ ہے ہمارے معاشرے میں کرواد یہ ہو گیا فار ایزمپل میں ایک آفیسر ہوں تو ہم اس کو بڑے جلی روح میں لکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ایماندار آفیسر ہے یہ نہایت نیک آفیسر ہے ایماندار آفیسر ہے اور اس کو ہم باقی نائنٹی نائن سے اوپر کر دیتے ہیں کہ یار یہ ایماندار ہے بلکہ آج سے کوئی بیس تی سال پہلے یہ خبر ہوتی تھی کہ یہ ایماندار نہیں ہے یہ دیکھ لیں لیکن اب ہمارا پورے محلے میں بلکہ کوئی رشوت خور ہوتا یہ تھانے دار بڑا راشی ہے اور اب یہ ہے کہ یہ بڑا ایماندار اب یہ بڑا بڑا ایماندار ہے لیکن اگر ہم اس کی آپ وہ جو ان کی سروس رولز ہیں ان کو پڑھیں تو یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے سائی بلکل سائی ایماندار ہونا بیسک ریکوائرمنٹ ہے اسی طریقے سے پولیٹیشن کا ایماندار ہونا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل شامل ہو جاتے ہیں فانینشل بھی یہ تو بھی فانینشل ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے ابھی طرح انٹرلیکشنل کرپشنز کی باری تو بعد میں آئے گی اب قصہ یہ ہے کہ یہ کیوں اتنا بڑا ہوا ہم میڈیا والوں نے اس کو ہائپ زیادہ کر دیا بیسکلی تو کام اس میں کر رہا ہے نیب نیب کے کیسز کو سن رہی ہیں عدالتیں تو بیسکلی ایڈنسیشن کا تو ایک ہی محکمہ ہے بلکہ وہ بھی قانون کی روح سے آئین کی روح سے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ ایک اپنا کام کر رہا ہے اگر ہم میڈیا والے جو ہے نا وہ اس ایک ادارہ کی کارکردگی کو سوگنا کر کے ہم اس کو ہر وقت اس کی کیا اوپر ہی ہمارے پروگرام چلے ہیں اسی کو ہم بریکنگ نیوز میں لے آئیں اسی کو ہمارے جو نا وہ تفسروں میں آ جائے اسی میں ہمارے جو نا وہ انکرز اس کو اٹھا کے پھرے تو قصور جو ہے وہ عمران کھان کا نہیں نہ نیب کا ہے ٹھیک ہے وہ تو اپنا کھان کا عمران اپنی ہر تقریر میں جب یہی بات کر رہے ہیں تو میڈیا نے تو وہی ہی ہیڈ لائن بنانی جو ایکزیکٹلی اب قصہ یہ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یور رائیڈ کہ کسی چیز کو اتنی تقرار دینے کے بعد اس کا اثر جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے let the nap جو نا وہ اپنا کام کرتے ہیں آپ بلے سے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشر وصول نہ کریں نہ آپ سیاسی پارٹیوں کا پریشر وصول کریں نہ آپ باہر والی کسی قوت کا نہ بادشاہوں کا نہ کسی صدر کا لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا چائنہ والوں کی آپ مثال دے رہی ہے بڑے چھے لیکن چائنہ والوں نے تو کبھی انہوں نے بتایا تو ہمیں پتا چلا ہے چائنہ والوں کے ٹی ویز نے تو اتنا ندھوڑا نہیں پیٹا یا وہاں شاید روٹین ہوگی اچھا صحیح صاحب اس بار آپ تو پرانا اعتصاب بھی سے فرمان اور اس سے پہلے سارا کچھ آپ جانتے ہیں اس بار جو ہو رہا ہے وہ پچھلے سے کتنا لگے کیونکہ ہمیں یہی ایک ڈر لگا ہوا ہے از ایک قوم یا از ایک عوام کہ یہ 99 میں بھی تو ایسے ہوا ہی تھا ان لوگوں کو پکڑا گیا ان لوگوں کو بھیجا گیا چور ڈاکو قرار دیے گئے لیکن اس کے بعد یہ پھر آگئے ہیں نہ رو ہو گیا تو اب اس بار ایسا نہیں ہوگا یہ واقعی کہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے اور لوٹا ہوا مال ریکاور ہو جائے گا یہ آپ کتنے پر امید اس بار اتنے پر امید ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم تو ایسا نہیں ہوا یہ تو پھر آگئے ایک صدر ہاؤس میں آ گیا ایک وزیراعظم ہاؤس میں آ گیا تو ہم نے کیا کمایا یہ ساری تقریریں سارے بلکہ وقت سایا ہوا ہاں سبز باغ آنے تو پہلے میں دیکھے تھے اس میں کیا دیفرنس ہے قصہ ایک یہ ہو گیا کہ اس وقت کے جو حکمران تھا ایک ہی میں بات جل اب اس کے لیے بہت ساری ہماری مطلب اس کے لیے دعائیں واگر اب تھی ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے میں جنرل مشرف کی بات کروں صحیح 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 اب اس کے اوپر آپ قرفن کا کوئی الزام نہیں لگاتے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک برا حکمران جو ہے وہ صرف قرفٹی ہو تو وہ برا ہوتا ہے ہاں صحیح ہے اس میں اور بھی بہت ساری خلاقی جو نہیں وہ دلیر بھی ہونا چاہیے وہ معاملہ فہم بھی ہونا چاہیے مطلب مشرف صاحب نے یہ کیا زیادت کی میں ابھی اس کے آج میں تھوڑا سا کسی اس میں بھیجوایا بھی میں نے ایک ٹویٹ بھی کہ اب انہوں نے اپنا پیسہ ٹھکانہ لگانے کے لیے شریف برادران نے نائنٹی ٹو میں ایک وہ جو تھا کہ جی وہ ایفی بی سی بھی اس میں آ گیا اور اس میں ایک فنینشل آرڈر کیا تھا اس فنینشل آرڈر کی آڑ میں انہوں نے نائنٹی ٹو میں پاس کرنے کے بعد ہی اپنا پیسہ باہر بھیجوانا چروع کر دیا تھا ٹھیک ہے اب میں اپنے ناظرین کے لیے وہ لکھ لیں ہمہ ایف آئی اے میں ایف آئی اے کے ہیڈکوارٹر میں ہمہ ایف آئی آر نمبر تیرہ ٹھیک ہے ایف آئی آر نمبر چودہ ہمہ تاریخ تھی پانچ سبٹمبر نائنٹین نائنٹی فور ٹھیک ہے یہ ہم گناہ گاروں نے اپنے ہاتھوں سے لکھیں ہمہ اس کے بعد ان کی تفتیش ہوئی پورے نائنٹی فور کے بعد میں بھی اور نائنٹی فائی میں بھی ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے یہ جو بعد میں قصہ نکلا ہمہ یا بھی لکھ لیں وہ سارے یہ حواب کہ ہم نے اس وقت ان کے جانے اکاؤنٹس کی تفصیل بھی حاصل کی ٹھیک ہے ہم نے وہ جو مسعود قاضی مسعود فیملی وہ بھی اور جو بینکر جس میں انوالف تھے ان کے بھی بیانات بھی ریکارڈ کی اور ان کے وہ پاسپورٹ کی کافی ہم بھی ہر چیز وہ ہم نے نکال لی ساری جتنا پیسہ وہاں سے ادھر آیا تھا اس کی بھی نکل لی ایفی بی سی کے وہ جو ساڑھے ساتھ لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا وہ اس کے دو ایفی بی سی جو نا وہ ریڈ ہیں نیڈ بھی جو نا ون ٹرانزیکشن تھے وہ بھی ہم نے پکڑ لیے سارا کچھ کر لیا کر کے بعد ہم نے اس کی جیسے ہوتا ہے وہ ون سیونٹی تری سی آر پی سی کہتا ہے تو اس کے چالان سمیٹ کر دیئے اب بجائے وہ وہاں پہ چالان وہاں پہ مقدمہ چلنے کے فیبرری نائنٹین نائنٹی سیون میں موصوف یہ فیملی تشریف لے آئی اب میں دعوے پہ کہتا ہوں یہ میری کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے تاریخوں کے ساتھ ہر چیز ہوا وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے اپریل میں وہ ایک ریٹائر بینکنگ کا جج بینکنگ سے ریلیٹرز بنا اس کو بینکنگ کورڈ کا جج بنا دیا ٹھیک ہے کسی ریٹائر بینکنگ ٹربنل کا وہ تھا ٹھیک ہے اس میں یہ کیس لے گئے بارہ تیرہ بڑا چرانویں بھی اور بھی دوسری بھی چیزیں بھی یہ تین کیسز تھے ایک اور بھی تھا اس میں اب ہوا یہ سر کہ یہ میں آپ کے لیے اب یہ وہ ایک قسم کا وہ کتاب کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں سارا کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو جائز صاحب کیونکہ وہ ہوتے ہیں لیٹائر ہوتے ہیں اور وہ لگانے والے بھی یہ خود ہی ہوتے ہیں اسٹالویشن ڈیزن اور کیبنیٹ ڈیویزن وہ لگاتے ہیں اس کو وہاں پہ صرف ایف آئیے کوئی کیس نہیں چلا کسی کو نہیں بلائیا گیا ہم بھی ادھر ہی تھے ایک سب انسپیکٹر نے ایف آئیے والا تیار کیا سب انسپیکٹر ایک ایف آئیے اس کو عدالت میں بلا کے جج کو کیونکہ پہلے کو تو اس نے آکے کہہ دیا کہ جناب یہ جو فائلیں ہیں یہ تو ہیڈکوارٹر کی فائلیں ہیں میں لاہور میں تو آپ مہربانی کرئیے کہ یا تو ان کو بلائیے انہوں نے کہا نی نی بس آپ کے آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے انہوں نے کہا جی میں تو ان فائلوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا انہوں نے کہا اچھا جی کیس خارج اب یہ ایک انصاف کے نام پہ جو قوم کے ساتھ بھونڈا مزاق ہوا وہ یہ ہے بعد میں میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ اس کی اپیل جو ہیں انہوں نے نام نہات کر کے وہ ڈال دی جج قیوم صاحب ان کے تھے ان کے پاس چلی گئی وہاں پہ وہ انہوں نے کہا دیا کہ ہاں جی وہ فیصلے پر جو ہو گئے ہو گئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ تینوں جج جو اس بینکنگ کورٹ کے جج نے فیصلے نہیں لکھے تھے تینوں کے فیصلے کیے میرے پاس فوٹوکاپیاں ابھی بھی ہیں سترہ سترہ صفحے کا ایک ایک فیصلہ ہے صرف پہلا پہرہ اور آخری پہرہ تینوں کیسز کا لگ لگ ہے بیچ میں میٹر وہی ہے اور وہ جو بینکنگ کورٹ کے باہر ان کا وہ جو ایک منشی کسی وکیل کا بیٹھا ہوتا تھا اس کا نام یاکوب تھا اس یاکوب نے وہ سارا فیصلہ لکھا اندر سے جا کے دخصت ہو گیا گئے موصوف نے سمجھا کہ جناب ہم آزاد ہو گئے ہیں مشرف صاحب آئے انہوں نائنٹی نائن میں وہی کیسز پھر اٹھا لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ ان کو پتا تھا کہنا جو سب کچھ ہوا ہے یہ سارا اب یہ سارا جب یہاں پہ انہوں نے اٹھائے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تاریخ ہے بیس نومبر دو ہزار بیس نومبر دو ہزار میں یہ کیسز دوبارہ رائع ہو گئے ٹھیک ہے شہزاد نامی ایک آفیسر تھے ایف آئی اے کے انہوں نے انہی دوبارہ ساری فائلوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے بلکہ اس میں پچھلے چھ سال میں جو اور ہوا تھا سارا ان کے دو تین سالوں میں نائنٹی سیون کے بعد سے نائنٹی نائن تک اس میں اور مواد اکٹھا ہو گیا جب یہ مواد اکٹھا ہو گیا بیس نومبر ایک برگیڈیر صاحب کو تھما دی گئیں اتنی دیر میں سعودی عرب سے فون آ گئے انہوں نے وہ فائلیں لے جا کے جو نا وہ اٹک قلعے میں اس برگیڈیر صاحب نے ان کے سامنے رکھی انہیں کہہ جی جناب یا تو یہ صبح سے ہم آپ کی پیشی لگانے لگے ہیں ٹھیک ہے وگرنہ یہ جو آپ کے لیے ہم نے انہارو تیار کیا ہے وہ جو ایک آرڈر تھا میں نے اس آرڈر کی کپی بھی میرے والیوی نمبر دو میں جہ جہ دن جنرل جن پاکستان اسے موجود ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہلے جا کے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بھی دقصد کر دی ہے نواز شریف صاحب نے بھی دقصد کر دی ہے اور دس دسمبر دو ہزار کو یہ فلائی کر کے باہر چلے گئے اب وہ انہارو دس سال کے لیے تھا لکھا ہوئے یہ ہو گیا میں ایک کول لیوں صاحب پرانے جیسے آپ نے وہ سارا کچھ جو ان کے خلاف پروفز تھے سب کچھ آپ نے بتایا یہ وہاں سے معاملہ شروع ہوا یہ معاملہ شروع ہے لیکن یہ آخر میں کوئی ایک نہ کوئی اینہ رو ہوتا رہا اس بار کونسی تبدیلی ہے اس بار کونسا چینج ہے کہ ہم امید رکھیں کہ اب کوئی اینہ رو نہیں ہوگا بار بار عراند خان صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا لیکن جب تک وہی بات کہ جب تک آخری گین نہیں چل جاتی ایتر صاحب کی ہم نے اس کا بھی انتظار کرنا ہے اس کا بھی انتظار کرنا ہے کیونکہ یہ کوئی سوپر آور تک معاملہ نہ چاہتا ہے جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جناب جی افضال صاحب خوش آمدیر آلکم احمد عبیر السلام علیکم وآلیکم السلام بات یہ ہے جی کرکٹ میں ایک شارٹ ہوتی ہے جس کا نوع ہے کسی نے جارو پکڑا ہو اور کرکٹ اگنس آئے کے تو جارو بچائے گا کہیں جارو کا تیلا نہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اب افریکہ کے گنگلوں میں سوزار بلہ رہا ہوتے ہیں انہیں تیلوں کا حیرت کسی نے ایک تیلے کا کسی نے بیس پچاس کا زمداریوں کے ذات پتنا ہوتے ہیں ورڈ کپ میں آپ نے دیکھا اوڑاٹ ایک ٹیم نے کتنے ورپلے سے تیلے کا آئے پہننے کے لیے کتنی بے دربی سے جارو شارٹ کھلے ٹھیک ہے سنا ہے بعد میں خوشی سے بہت روئے اسی طرح اگر صحیح ہو گیا تو فائرہ ہوگا اگر نہ ہوا تو پھر نقصان ہوگا صحیح اگر کیوں نہ ہوا یہی تو معاملہ ہے سر سر صاحب کیوں نہ ہوا سر اب اس کے بعد یہ آ جائے نا وہ چلنا تھا جی چلیں ایک بار اس نے انہارو کر دیا جنرل مشرف نے غلطی ہو گئی جو بھی کچھ ہو گیا معاملہ ٹھیک تھا صحیح ہے یہ بھی اپنے طور پر آتی ہو گئے تھے یہ بلا ہو آپ کے چیف جسد جو نے افتخار حسین چودری کہا اس کو سرعام بھانسی دینی چاہیے اس جرم پہ وہ جو بات میں آپ جو ریکوڈ ایک اور وہ جو سٹیل مل والے نقصان آتھ نکالیں گے وہ الک سے صحیح دو ہزار چھے یا دو ہزار سات میں ان کے درمیان جو ہے نا جی جی ان کی کوئی ان میں سے کسی آدمی نے اس کو اپروچ کیا ہے نگوشیشن ہوئی ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے جو نا وہ اس نے گند اکٹھا کیا ہے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور اس کے بعد ان کو دو ہزار چھے میں جبکہ وہ لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت نہیں درخواست نہیں بنتی تھی کہ جناب ہمیں واپس آنے کے ہمیں تو یہ زبردستی نکالا گیا تھا یہ تھا وہ تھا ہمیں واپس اس نے اس کو کنڈون کیا سیف جسس نے اور اس کے بعد اس کو کہا ٹھیک ہے آپ کو آنے کی اجازت ہے ادھر سے امریکہ اور بی بی صاحبہ نے آپس میں انہا رو جنا وہ نگوشیڈ کر لیا تھا اس میں یہ بھی سعودی عرب نے اس بندے کو بھی ٹلوا دیا کہ آپ اس گند کو آپ بھی جائیں سرور پہلے سخالی کریں اور آپ بھی جائیں وہاں پہ ٹھیک ہے جب یہ دونوں آئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھئے وہ جو میسا کے جمہوریت ہے وہ بتاتے ہیں خود ایک بہت بڑا ایک دوسرے کے لیے انہا رو تھا سیئے سیئے پہلے آپ ہم اتنی باری لیں گے آپ اتنی باری لیں گے آپ نے ہمارے کیس نہیں نکلنے وہ ایڈمرل وہ اپنے ایڈمرل نے فصیب بخاری لیا یہ سارے کیس جو نہ انہوں نے دوبارہ وہ پھر جو نہ وہ سارا ان کو اوپر وہ بیٹھ گئے یہ جب آئے تو یہ کمروزمان صاحب کو لے آئے پھر بیٹھ گئے یہ ایک چیز قوم کے لیے ایک یاد رکھنے والی چیز ہے کہ ابھی تک جن جن معاملات نے بھی ان کی پکڑ ہوئی ہے اور جس جس کی بھی ہوئی ہے شاہد خاکان عباسی صاحبوں نواز شریف صاحبوں درداری صاحبوں ان میں سے ایک بھی کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں بنایا یہ عمران خان صاحب نے نہیں بنایا یہ ان کے ایک دوسرے کے اوپر جو نہ اس صرف ان کو پریشر میں لانے کے لیے اپنے جو نہ وہ دام بڑھانے کے لیے جو نہ اپنی قیمت جو نہ اگر آپ چھپ رہے اگر کجاب میں کوئی محدود ہے تو وہ آپ ادھر ہی رہے آپ پہر ادھر نہ مارے کہی نہ انہوں نے سندھ میں مداخلت کی نہ انہوں نے پنجاب میں مداخلت کی اپنے اپنے حدود میں رکھنے کے لیے اپنے حدود میں رکھتے ہم عمران ملک صاحب کو بھی دیکھتے اتنی اتنی فائل کا جو ڈھیر ہے وہ دکھاتے رہے کہ آپ نے اگر ایسے کیا تو یہ کھل جائیں گی تو ان سے کوئی دھمکی کے لیے وہ کرتے ہیں یہ صرف اس لیے رکھا تھا اب قصہ یہ بنا کہ اب چونکہ ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے یہی ہے کہ جی میں نہ رو نہیں کروں گا اور دو آدمیوں کا اور حساب ہو گئی ہوگا اور اوپر سے ہوگا بڑے لوگوں کا ہوگا اور ہونے یہی چاہیے اب دو بادشاہ بادشاہوں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے ان کو بھی ریفوز کیا ہے ابھی یہ کل جا رہے ہیں امریکہ تو پتنی وہاں پہ بھی یہی معاملات نہ کوئی ہو کل پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کل کیا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے میں ایم این اچھے بھی ہیں ان میں لوٹے بھی ہیں ان میں کرپٹ بھی ہیں وہ دو ادھر جو پہلے ادھر تھے وہ ادھر بھی ہیں صحیح صحیح تو اس لیے کہاں نیز وہی بات کہ ایک کال لے لوں کہ اس پار جو حکومت پاکستان ہے یا جیسے کہا جاتا ہے نا آرمی چیف بھی ان کے ساتھ امریکہ جائیں گے یا یہاں پر بھی بہت سے معاملات میں ایک پیج کی اوپر ہیں اور آرمی چیف صاحب نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا کہ مشکل فیصلوں میں کامیابی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی تو یعنی آرمی ہو عدلیہ مشکل فیصلے کرنے ہو یا حکومت تو اس وقت وہ تیار ہے کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے اور بدنامی تک وہ مول لیں گے اور ابھی تک عوام کے جو مسائل ہیں ان کی طرف ان کی توجہ کم ہے لیکن آج عبران خواہ صاحب نے میاں والی میں یہی کہا کہ چائنہ جیسے ملک جو ترقی آفتہ ملک ہے سب سے بڑی ایکانومیکل آتا ہے دنیا کی وہ بھی اگر ساڑھے چار سو اپنے وزیروں کو تصاب کے شکنجے میں لاکے تب کہیں جا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اپنے صحیح استوار کر سکتا تو پاکستان جیسے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اس پر بات چیز جاری کیا حساب ہوگا نہیں ہوگا آپ کی رائے لیتے ہیں آج لے کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم السلام فرانس نواز پٹرز کا رہا ہے نواز بھائی نواز بھائی صاحب شکریہ آپ کا بھی تو تشریف امام مطرم مقرم انعام فلیری صاحب جی سیری صاحب مطرم ناظرین کی خدمت میں سلام باقیدت دوہ شکریہ اور فروض بھائی آپ کے ٹاپک سے مناسبت سے یہ حساب ہوگا یہ اس کے بیچ میں سارے مجموعی طور پات کروں گا میں تنقیر کروں گا لیکن مطور تنقیر کروں گا تنقیر پرائے نام تنقیر نہیں کروں گا ٹھیک ہے وطن عزیز میں سیاست دانوں کا ایک دوسرے پار عظامات اور ذات یاد کی مچھاڑ اور پاتوں سے افامل ناظر کو جوٹھی تسلیہ دینا ان کا کچھے بن چکا ہے صحیح ہے پاکستان انساء پارٹی نے لاک طاق وعدے کیے وہ صاحب ہی لوگ پاتے ہیں جو ابھی جی ملتا ہے جکیں وہ آہستہ 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 جیسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہوہ سبھی کہتے ہیں صحیح لیکن کام جو ہوتے ہیں وہ جلدی بھی ہوتے ہیں کچھ دیر پہ ہوتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ابھی تک ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکے ایک وعدہ بھی پورا کر سکے وہ کارو نہیں جاری ہیں اس پارٹی نے سیاسی برکروں اور لیٹران کو جلوں میں بنک کر دیا ہے اس انتقامی کاروائیوں سے اس سیاسی پارٹی کی ساکھ میں پرک آئے گا پھر دعویٰ اور نعرے لگاتے ہیں جمہوریت کا قبلہ خانہ پنیلی صاحب جمہوری طرزیں حکومت میں سیاسی انتقامی کاروائیوں کا تصور بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے 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 بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے سات بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا عمران خان صاحب نے آج بہت سے جو سوالات بڑھ صاحب نے اٹھایا بہت سے جو الزامات ان پر لگ رہے ہیں حساب سے متعلق یہ ہوگا نہیں ہوگا اس پر انہوں نے جو بات کی ایک بار پھر سنتے ہیں اور پھر آئیں گے سیری صاحب اور پھر آپ کے پاس پر جی کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ دوسرا کوئی پکڑا جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آج بتا دوں پاکستان کا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ جو اتصاب کر رہے ہیں لیکن اتصاب ہے لیکن لوگوں کو کیا فائدہ ہے اس کا یہ بہت بڑا پروپگینڈا ہے چائنہ دنیا کی سب سے تیزی سے ایکانومی آگے بڑھ رہی ہے چائنہ سب سمجھتے ہیں کہ جو پروڈیکشنز ہیں اگلے دس پندرہ سال میں دنیا میں سب سے آگے نکل جائے گا ان کے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ بہت بڑی وجہ ہے چائنہ کی یہ ترقی کی انہوں نے پچھلے پانچ سال میں ساڑھے چار سو وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ ساڑھے چار سو تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو چائنہ کیوں کر رہا ہے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک کے سامنے آگے بڑھ رکاوٹ جو ہے کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ دوسرا کوئی پکڑا جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آج بتاتا ہوں پاکستان کا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ جو اتصاب کر رہے ہیں لیکن اتعمال ہے میں جواب دے ہوں ان کو بھی جواب دینا ہے یہ تین تین دفعہ پرائیم منسٹر بنے ہیں کتنی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں ملک ان کے دور میں ملک کا دوائیو نکال دیا ہے اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے جواب ہر لیں گے کوئی اگر لیں گے جواب جو مرضی شورد بچائے جس کو مرضی آپ نے کہنا ہے یہ انشاءاللہ وقت پاکستان میں اور میں آپ کو یقین کراتا ہوں جس وقت خوف تو بھی لوگوں میں آئے گا جب بڑے بڑے پکڑے جائیں گے اور جس وقت ہم نے ایک اس ملک میں طاقتور کا اتصاب کر دیا لوگ خوف زدہ ہوں گے منی لانڈرنگ سے منی لانڈرنگ کی وجہ سے رپیہ گر رہا ہے چیز ساری سار لوگ خوف زدہ ہوں گے کیونکہ پاسٹ کا آپ نے سارا دو ہزار تک کا بتا دیا ہے نارو تک کا بتا دیا اس بار کیا چینج ہے عمران خان صاحب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ تو جیسے سینئر ایک سب کچھ جائزہ لینے والے ہیں اس میں اور پرانے اتصاب میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں بہت فرق تھا پرانے اتصاب میں خاص اور پہ وہ جو میں سیفر رحمان کی بات چاہ رہا ہوں وہ نیگٹیو مائنڈ آدمی تھا اس کے پاس سے اتصاب کا تصبر بھی نہیں تھا وہ ایک پولیٹیکل فکٹامائزیشن تھی وہ بینظیر صاحبہ کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف بھی جو مقدمات جو وہ بہت لمبی دعصہ ہیں وہ بہت سارے کوئی ایٹی سیون آفیسر جنہوں نے اب آپ دیکھئے وہ اتصاب کیا تھا وہ کس لئے وہاں پہ بیٹھا تھا کہ نواز شریف صاحب ان کو حکم دیتے کہ اچھا جی فلاں ادمی ایم اینے میں مان نہیں رہا فلاں ایم پی یہ نہیں مان رہا کیونکہ فلاں میرا ہے میں نے جو بغاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کنٹرول کرو ستا کنٹرول کریں اس کو درہ اس کے بعد آگئے کہ جی فلاں فلاں یہ میں آپ کو حقیقت دی یہ میں دس اپرل نائنٹی نائنٹی سیون کا آپ اکوار اٹھا کے دیکھ لی گئے وہاں پہ ایٹی سیون آفیسرز کو انہوں نے بجا جسے کہتے ہیں جنبش کلم انہوں نے گھر بھیج دیا لیکن وہ لوگ کون تھے جنہوں نے تفاق فاؤنڈریز کے جو نہ وہ کسٹم کے جو سکرائب ہے اس کی انکواریاں کی تھی وہ انکم ٹیکس آفیسرز ہیں جنہوں نے اس کے انکم ٹیکس کے وہ جو پانچ ان کے یونٹ سے انہوں نے اپنے ڈیکلئر کیے تو ان کے بارے میں جو انہوں نے انکواریاں کی تھی وہ لوگ جو کراچی ائر پورٹ پہ یا کراچی سی پورٹ پہ یا کراچی پورٹ پہ شپنگ پورٹ پہ جو کہ ان کے جہازوں کے اوپر آنے والے سکرائب پہ اطراز جنہوں نے کیے تھے یا وہ لوگ جنہوں نے ان کے نور نظر لوگوں کو ٹھیک ہے نا ان کو کسی قسم کی سہولت کے لیے فارضمپل کسی نے زمینے مانگی ہیں کسی نے زمینے الارٹ کر آئی ہیں کسی نے کچھ کرانا ہے جو بھی ان کے راستے میں آتے تھے چونکہ لسطہ تو نیچے بنتی ہے وہ سیفر احمان صاحب کو نام دے دیئے انہوں نے یہ ابھی آئے ہوئے ابھی ان کو ایک ہفتہ ہوا تھا وہ چونکہ نام پہلے ہی جمع تھے اس میں کہ جی اس میں رحمان ملک نے آپ کے خلاف یہ کیا فلانے آپ کے خلاف یہ کیا فلانے نسیم راہت ایک ہے انکرم ٹاکس کمیشن اس بار کہا جارہا ہے نا صحیح صاحب کے انتقامی کاروائی ہوئی ہے میں اگنی بات اس یہی کہنے والا وہ تھی انتقامی کاروائی وہ سیفر رحمان کی انتقامی کاروائی تھی بغنی رحمان ملک کو یا مطلب نسیم راہت کو یا ایک ساد اللہ تھے ایک وہ انکرم ٹاکس والے پھر کوئی کوئی کسٹم والے تھے اختر جعفری مطلب یہ لوگ ان کے ساتھ کوئی ان کے زمینوں کا کوئی تنازہ تو نہیں تھا نہ ان کے کوئی باٹر سانجے تھے نہ ان کا کوئی رشتداری تھی آپس میں وہ انتقام تھا لیکن دوسری طرف اب کے انتقام میں افضال صاحب کی بات کی طرف میں ریفر کرتا ہوں یہ بہت یہ ایک بیانیاں بن گیا ہے ٹی بی پہ ہر کوئی آدمی یہ انہوں نے کیا کہ جی ہمیں انتقامی سیاست کا خاص اور پہ یہ ہمارے آسن صاحب ہیں جو ہمارے وزیر یہ ان کا تحقیق اکلام ہے اور آصف صاحب کا بلکہ سب ہی کہہ رہے ہیں کل جو خاکان عباسی پکڑے گئے ہیں ان کے سپوکسمن اور آج اور تھوڑی سی جو آج ٹویٹ بھی کی مریم صاحبہ کے کیس پہ بھی تھوڑا سا اس کو لنک کر لیں گے کہ نیب نے ان کو طلب کر لیا آج کے دن طلب کیا لیکن پھر آج ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی اور کہا کہ اپیل ابھی کورٹ میں ہے تو اور یہ اس وقت نیب نے طلب کیا جب مریم صاحبہ نے ویڈیو کی وہ پریس کانفرنس کی تھی تو یہ انتقامی یا تھوڑا سا سبق سکھانے کی ایک جو بو ہے اسپیل ہے اور آج انہوں نے ٹویٹ بھی کی کہ ہڑ بڑاٹ میں جج اور نیب اپنا ہی تماشہ بنا بیٹھے یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہڑ بڑاٹ کی کچھ کیفیت ہے نیب میں ججوں میں یہ سارا کچھ ہے تو یہ تاثر تو آ رہا ہے کئی نہ کئی جو فیصلے وہ کر رہے ہیں کہ ویڈیو رپورٹ آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے طلب کر لیا مریم صاحبہ کو خاکان عباسی کا معاملہ کئی سالوں سے چل رہا تھا وہ کل گرفتار ہو گئے پچیس کو یوم سیاہ منا رہی اس وجہ سے شاید پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ پکتو رہا ہوتا ہوگا لیکن آپ اس کو انتقام نہ کہیے مطلب اس میں سیاسی انتقام تو تب ہو کہ اگر ان کی پہلے ان کی پارٹی جو نہ وہ کوئی ان کو نقصان پہنچا ہو ان کے کسی انہوں نے تو کبھی اس کو گرفتار نہیں کیا تھا عمران خان کو یا عمران کی کسی پارٹی کو یا کوئی نہ بیبلز پارٹی والوں نے نہ نونی گواروں نے انہوں نے ان کے کسی بھی نمائندوں کو گرفتار نہیں کیا تھا لہذا اس حساب سے انتقام مطلب انتقام کہہ نہیں سکتے ہڑ بڑا ہٹ آپ ضرور بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے بلکہ یہ مرم صاحبہ نہ کیا ہے بلکہ ٹھیک کیا بلکہ ٹھیک کیا ہے ان کو جب چھے جولائی کو وہ جو کیسٹ آگئی تھی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اس کے بعد آپ کو کاروائی اگر آپ نے شروع کی ہے اور آپ نے درخواس وہاں پہ ڈال دی ہے کہ جناب ان کو کلبری فانٹ میں آپ بلائے جائے یا جالی کاغذوں میں تو وہ بنتی نہیں تھی بلکہ صحیح اور جائی صاحب نے بھی میں سیلیوٹ کرتا ہوں انہوں نے فیصلہ بلکہ ٹھیک کیا آج جو ہے آج جو انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا اتنی بڑی وہاں پہ پرسیکوشن ہے انہوں نے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تو ابھی تو اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا جب تک مین کیس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اب اس کی جزیات میں جا کے آپ چھوٹے کیسز کو کیسے کھول سکتے ہیں یہ کرنے نہیں چاہیے تھا یہ اس کے خامیہ تو ہیں ایک فکرہ میں کہتا ہوں لیکن وہ جو انتقام ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پہ فٹ بیٹھتا نہیں ہے ایک بات کون نہیں جانتا کہ پاکستان کی پولیس کا وطیرہ کیا ہے صحیح صحیح تھی کہ وہ کرپشن کی کھاتر بھی پیچے کی کھاتر بھی آپن ہے آفیسرز کو کہنے کی کھاتر چودراہٹ کے لیے نمبردار کے کہنے پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے نا وہاں پہ جب وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے ایف آئی آریں درج ہو جاتی ہیں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے ہونے کے بعد لیکن جان کہاں چھوٹتی ہے کہ جو بھی انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا ہوگا اس کو آپ نگیڈ کریں جان تو دب ہی چھوٹے گی نا تھانے دار نے غلط پرچہ کر دیا اس کو اٹھا لیا نمبردار کے کہنے پہ کر دیا اس کو اوپر چرس ڈال دی اسے کسی اپنے اسے گاؤں کے کسی اس کے جو نیا نوجوان ہے لیکن وہاں پہ جان اس کی عدالت میں اس لیے نہیں چھوٹے گی کہ نمبردار نے کہا دیا تھا تھانے دار نے غلط پکڑا اب قصہ یہ ہے کہ ان سب کو سوال آتے شاید خاکان عباسی صاحب بہت ایس چریف آتے ہیں میں سر ان پہ آتا ہی کال لے لوں پھر پہلے مریم صاحب اور پھر خاکان عباسی یہ سارے ایشوز بات کریں گے اسلام علیکم جی سلطان صاحب بہت شکریہ میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران صاحب نے جو مثال دے رہے ہیں چائنہ کی دیکھیں چائنہ جو ہے جیسے ہمارے پریویس ایک کالر نے کہا ہے وہ تو سیکلوں پہ چلتے تھے اپنے یعنی کے ملک کی بچت کرتے تھے پوشش یہی کرتے تھے کہ ہم ہر ایک چیز اپنے ملک میں ہی ہوگائیں اور ہر ایک چیز ہم خود ہی خود کفیل ہو جائیں مگر پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے آج یارہ مینے ہو گیا ہیں ان کو ہمیں یہ جو چوتا مینہ کی کہانی ہے نا پرانے نے یہ کیا تھا فلانے نے یہ کیا تھا فلانے نے یہ کیا تھا وہ اس کے اوپرم تائن گزار دیتے ہیں مگر اپنی کارکرگی بتلائیں اچھی ٹیم ہے بہت اچھی ہوتوں بہت ہی آلہ درجے کے انسان ہو یارہ مینے میں آپ نے کیا کیے آپ بتلائیں کہ یہ جو احتساب ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہونے سے کوئی آدمی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا مگر احتساب سب کا ہوتا ہے نہ کہ صرف چند لوگوں کا ہوتا ہے صحیح ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان صاحب وہ ان کے خیال میں جتنے سیاست ڈال ہیں جی جی وہ تمام لوگ جب الیکشن ہوتے ہیں دیکھیں بھاروک بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑ روپے خرج کرتے ہیں جی کروڑ روپے جو خرج کرتے ہیں الیکشن کے اوپر وہ ہاتھم تائی کی دولت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ صرف ایک پیسہ لگاتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو ہم نے بیجنس پر جو پیسہ لگایا ہے وہ ہمیں واپس آئے اور یہ اس وقت سے لے کے آج دن تک ایسے ہی ہو رہا ہے عمران خان صاحب اگر یہ چاہتے کہ ہم نیا پاکستان بناتے ہیں آج دن تک لوگ تو وہ ہی ہیں تقریباً کاف لیک کے ہیں مسلم لیک کے ہیں یا پیپر پارٹی کے ہیں کے ساتھ جتنے ہیں وہ بھی چوڑ لوٹے رہے ہیں سارے ان میں کون سو شریف آدمی ہیں یعنی کہ خود عمران صاحب کہتے ہیں یار شیخ رشید کو تو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا اگر میں آئی ایم ایف سے قرضہ لوں گا میں خودکشی کر لوں گا اگر ملک میں ٹیکس کر رہے ہیں جمع نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ملک میں چوری ہو رہی ہے آج وہ گجرات کے جو چوزری ہیں انہی کے ساتھ یہ نا ڈاکو کے کیا کیا کہتے تھے اس کو وہ تو سپیکر بنا ہو اس کا صبحی سمجھ میں بات یہ ہے کہ وہی آج دن تک ٹیم وہی ہے سیاستدان اکیلہ چور رہی ہیں گورنمنٹ کی جو دوسری مشینری ہے چاہے وہ سیول سرمنٹ ہے یا بیروکریٹس ہے ایک نمبر کے وہ چور ہے وہ کے بغیر یہ سیاستدان کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا ہے ایک بائیس گریڈ کا جو آدمی ہے جب تو کوئی دسخط نہیں کرے گا تو تمہارا کوئی چیکی ایشو نہیں ہوتا ہے اور آج وہ تمام جتنے چور ہیں وہ ادھر ادھر ہے چوریوں کے راستے ان کو بتلائے ہیں زرداری کو نواز شریف کو وہ تمام کے تمام عمران خان کے ساتھ ہیں دیکھیں دیکھیں ہر ایک آدمی نے پیسہ بنانا ہے اب یہ عمران خان جو ہے دیکھیں ہیلی کوپر میں جاتا ہے بتلائے کون سا اے غریب ملک ہے ہمارا ہمیشہ ہیلی کوپر استعمال کرتے ہیں اور جب اگر کریچی کا دور ہے یا فلالے کا دور ہے اپنے ملک کے لئے بھی لاکھ رویہ خرچ ہوتا ہے ابھی یہ ٹرین کی استعداہ ہے یا اسپتال کا بنا بھی نہیں ہے مگر یہ کرونوں پر زب بل ہوگا آج صحیح ہے آج جو بھی خرچہ ہوگا نا چلیں سلطان زب اس میں بات کرتے ہیں بلکل جو اخراجات کی اوپر بات کی یا بہت سے ایسے معاملات یا لیکن دوسری طرف جو موقف ہے وہ بلکل الگ ہے بہت شکریہ سلطان زب اس میں بات کرتے ہیں مہربانی بہت مہربانی سنڈن سے آپ شامل ہوئے سادگی کے حوالے سے بات کی اور جو گیارہ مہینے میں جو کارگردگی بات ہو رہی ہے اس پر تھوڑا سم آگے بڑھیں گے پروگرام میں مریم صاحبہ کی بھی آج جو نیب میں حاضری تھی لیکن سب سے پہلے وہ تصویر ہم دیکھنا چاہیں گے جو ایک لباس پہن کے سیری صاحب وہ آئی تھی اور ایک وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کمیز جو ہے وہ نواز شیف کو رہا کرو ان کی تصویر بقادہ ایک قسم کا بینر جو ہے جیسے چھپا ہوتا ہے اس انداز سے وہ آئی ہیں اور یہ جو طریقہ کار تھا یا اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں وہ اس سے اور آگے چلنے کو تیار ہیں یا روک سکو تو روک لو یہ والا معاملہ ہے تو کیا کہیں گے ساہر سب پہلے تو اس سے کیا میسیج ملتا ہے ان لوگوں کو کہ جو بلارے ہیں اور آج جو بلانے والے تھے ظاہرہ ان کو یہ ان کی سماعت ہی ناقابل قرار دینا پڑے کچھ نہ کچھ تو وزن ان کی بات میں یا یہ کس بات پہ یہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ نہیں آ رہی اتنا پتا ہے ہمیں اس کی کیا وجہ ہے کہ بیک فوٹ پہ نہیں آ پا رہے ہیں ایک غلطی پہلے وہ کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا خمیادہ ان کو بھکتنا پڑے گا ٹھیک ہے بڑی سی دیسی بات ہے جب آپ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ جی اتصاب سب کے لیے برابر ہو جی تو جب اتصاب سب کے لیے برابر مانگ رہے ہیں تو ان کو بھی علم ہونا چاہیے تھا کہ پھر جیل منویل بھی سب کے لیے ایک جیسا ہو ٹھیک ہے وہ کہہ رہی حب سے بے جا میں رکھا اس وقت نوازریف میں نوازریف کو جب آرشد ملک جو ہے وہ اس کی ججمنٹ جو ہے وہ باعث ہوئی یا وہ اس کابل نہیں تھا کہ وہ اس وقت عدے پہ رہ سکے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی تو سیٹسائٹ کرنا چاہیے تھا نا اس میں وہ کتنا حق بجانے میں بڑی سمپل سی بات ہے یہ تو پورا میڈیا چیخ رہا ہے اس کے اوپر میڈیا آج کل وہ اسی نے ایک ہی ان کو ٹاپک ہے ہائی بنائے ہوا ان کو کوئی پراغرس اس کو نہیں کہہ دیا اگر شفقت محمود کی منسٹری نے میں ایک بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کی جیسے سلطان بھائی نے بہت اچھے طریقہ سے انیلیسٹ کیا کہ ان سوالوں کا جواب تو ان کو دینا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جی وہ بتائیں کہ جناب یہ جو ہم نے دو ہزار چودہ میں آپ نے کہا تھا کہ مدارس جو انہیں ان کی لسٹ بنا کے ان کو آپ مین چیلنگ میں لے کے آئیے لیکن بہت تو ہی لے کے آئے اب کی شفقت محمود کہ وہ جو منسٹریہ اس نے آپ اگر لائے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے سیدھی سی بات لیکن چلیں اسی قسم کا اور یہ ہمارا چونکہ ہم پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں اس لیے ہمارا یہ کہنے کا حق نہیں بنتا کوئی ان کا نمائندہ آئے گا بتا دے گا کہ جی گیارہ مہینے میں کیا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا اب ان کی بات جو رہ گئی ہے دیکھیں جب آپ نے دس سال کی سزا دے دی اور اس کو آپ نے بھیج دیا نواز شریف صاحب کو وہاں پہ تو باقی جو دو آدمیوں کو سزا ہوئی تھی تو ان کو آپ نے میں جیل میں کیوں نہیں بھیجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فریال گوھر کو فریال تالپور کو جب آپ پکڑتے ہیں تو اس کا گھار جو نا وہ سب جیل بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ وہاں پہ آگا سرائی دورانی کو پکڑتے ہیں تو وہاں پہ پوری اسمبلی کو ان پریسیڈنٹ ان دا ہول ہسٹری آف ڈیمارکریسی کہ جو اس کے دفتر کو ہم نے جو نا وہ سب جیل قرار دے دیا اور علیمہ خان کو تو پکڑتے نہیں ہیں اچھا اور علیمہ خان کو پکڑا نہیں جا رہا تو اس کا جواب دی انتقامی کاروائی تو ہے نا سر پھر کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے یہ ان کو جواب دینا چاہیے نا ان کو جواب دینا چاہیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی اے کے کوئی یہاں پہ بلکل شفافیت ہو اور یہ سارا جو معاملہ ہے اور وہ اس طرح جو کھڑی ہیں پرائم نیسٹر جو صاحب کا ہے وہ جیل میں ہے اور جس جج نے ان کی وہ یہ صورت دی میں اس سوال کا جواب دے لوں نا پہلے ہم بات بکھر جائے گی پہلے میں بات یہ کر رہا جب ان کو بھیجا تو ان کو بھی اسی جیل میں بمن جیل بھی وہاں پہ ہے کپٹن سفدر صاحب بھی وہاں پہ جاتے پھر یعنی غور بھی فیالتار بھی وہاں پہ جاتی مطلب ایک ہے بزہ آپ نے اسی لئے تو کہہ رہے نا کہ آپ انتقامی کاروائی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا بھی سارا کچھ اپنے جنوکن نے اپنے سر چکھے بھی پوالی اور آپ نے صحیح طریقے سے کیا بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے جو پاسٹ میں ہوا اور جو اب ہوا یہ جو نہیں وہ نہیں وہ نہیں میں ابھی بات کروں کہ جب ان کو سات سال کی سزا ہوئی تھی تو اب بھی تو ان کو کہ جی آپ بھی جائیں وہاں پہ ویمن جیل میں اس کو چھوڑنے کی کیا ضرورتی ہے دیکھا نا یہ سیلیکٹوی حساب تا ہوگیا یہ سر میں آ رہا ہوں اچھا ایک طرف دوسری طرف آ دیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دیکھیں یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ایک کیسٹرز پالی لوڈاؤ اس کے بعد عرشت ملک صاحب نے کہہ دیا کہ جناب وہ آگئی سے ہم نے ان کو کلیم کر لیا کہ جی وہ ملک قیون والا قصہ ہے یہ بھی ان کو بھی رہا لیکن رہا ملک قیون والے قصے میں بھی بے نظیر کو رہا جو ہے وہ کس نے کیا تھا ایڈنسیشن نے نہیں کیا تھا پبلک نے نہیں کیا تھا یا جیل والے نے نہیں کرنا کہ جناب کیوں کہ یہ جیلی آئی ہے لہذا نواز شریف صاحب آپ جائیے اس وقت بھی بے نظیر کو انہوں نے کیا طریقہ تھا طریقہ یہ ہے کہ وہی کیسٹر لے کے آپ عدالت میں جائیے عدالت میں جائے پہنے کہیں کہ جی اس بنیاد کے اوپر آپ مالا وہاں پہ اپنے پیش کریں اور ان سے ریقویسٹ کریں دیکھیں کرنا عدالت میں ہے عمران خان نے نہیں کرنا نایب کی چیرمین نے کرنا ہے تو یہ غلط جگہ پہ صرف پرپکنڈا کی خاطر اگر آپ کرتے رہیں گے جی آپ اس کو رہا کریں وہ بیچارہ جیل سپرٹنٹ اس کو کیسے رہا کر سکتا ہے جب تک اس کے بعد عدالت کا میں کال لے لو اسلام علیکم جی سر کون کان سے مصر خان سر بہت شکریہ علیکم اسلام عمران صاحب عمران صاحب ایک چھوٹا کچھے پھر دو چاند لینے اچھا ہوں گا آپ کو سناوں گا پھر خائد ہو جاؤں گا جی پھر پھر صداقت کا عجالت کا اجاز کا لیا جائے کچھ سے کام دنیا کی امامت کا ٹھیک ٹھیک تو دوسرے جو جو گھرگے ہیں صاحب کا عمران ان کے لیے بھی ہے دولانے جی اللہ اللہ میری سمجھ میں نہیں اچھی ٹھیک ہے جتا وقت کی دورہ تو ہی ہے اچھا ہوں گے ٹھیک ہے ڈھیک ہے وقت کی اتفاب 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 ٹھیک ہے جو ڈالر ہے یا آتا ہے تو جری نہیں ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے ان کی بھی ضرورت ہے میرے وطل میں رہنے والے ہمارے بھائیوں کو لیکن سب بتالیں اتفاب جس طرح فرض کریں اب نماز کا چھے سنت بھی ہے اس نفض بھی ہے نفض بھی ہے اب فرض چھوڑ دیں ٹھیک ہے سنت کے پیچھے پک جائیں نفض کے پیچھے پا جائیں تو فرض رہ جائیں ٹھیک ہے اس کے لئے تو ایک ادارہ ہے نا خان صاحب کہ وہ جو اتصاب کریں وہ جانے اور اتصاب کا عمل جانے حکومت یا حکومت والوں کو تو کچھ نہ کچھ یہ ڈال چاول کا بھاؤ بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا نا سنت دیکھ رہے نا وہ وہ تو دیکھ رہے نا آئے کچھ چھوٹی جابیں کہ یہ بڑی جاب ٹھیک ہے بڑی جاب جائے تھی جب سے ہی بنارد خان نے کچھ ستمالے ٹھیک ہفتے میں اس کو مجبوری جانا پڑا دال دلیا کے دے دوسرے ممالک میں ٹھیک ہے وہ ضروری کام تھا بجائے کہ دیکھتا یہ ماشی دال کیسے ہوگی یا جی کیسے یا کینی کی کیا رہے گا پازاروں میں نہیں یہ آپ برابر میں ان کو میں آپ لفظ کہہ لے تو پیاس سے حک کیا حک یہ ذرا اندر خانے جیز آج ہے یہ اندرین لوگ حک کیا کرتے تھے ٹو ادر نیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حک کا لفظ میں نے کہا دیا بجائے کہ کو اس کنوز کہوں یا یہ کروں صحیح اس کو ہو گیا پھر ریشیا اور چائنہ اور خود عمران ایک کمرے میں خاموشی سے بیٹھ کر گش 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 کیا جب آپ گش گش کرتے نا تو اس پہتے ہیں کہ یا وہ جو ہے وہ بڑے عصیتر کا چلتا ہے کچھ رو کچھ ہو کہ ٹھیک کر ہی لیں گے ٹھیک ہے وہ کون گش گش کرتا ہے یعنی آپ کو امید ہے سر کے حساب ہوگا کیونکہ تھوڑا مقتصر ہم رکھ رہے ہیں کولرز بھی آرہے ہیں بہت شکریہ اگلے کولر بھی لے کے اعتصاب کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف تھوڑی سی جو بیچ میں نیب ہی کی طرف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات اس انداز سے نہیں چل پا رہی ہے جو ایک شفافیت ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی تو اس پر ضرور انگلیاں اٹھ رہی ہیں پہلے میں سنوالوں آج مریم صاحبہ نے کہا بھی کہ وہاں پر نیب عدالت میں پیشی کے بعد اور جو ان کا لباس آپ نے دیکھ لیا جس طرح سے ابھی تک وہ فرنٹ فوٹ پہ ہیں فیڈیو آنے کے بعد یا جو ایک یہاں کی اخبار کے اندر شہباز فیملی کے اوپر جو الزمات لگائے گئے تو اور بہت سے اب کل ایک اور پرائیم مریشتر صاحب کا نون لیگ کے وہ پکڑے گئے ہیں لیکن مریم صاحبہ کا جو سٹانس ہے یا وہ ایک شاید آخری حد تک وہ جانے کو تیار ہیں اور وہ جو ایک ان کا جملہ ہے کہ روک سکو تو روک لو وہ ابھی تک شاید جس پر قائم ہے وہ آج انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سنتے ہو پھر بات آگے بڑھائیں گے دیکھیں میں نے عدالت کے سامنے بھی وہ جو تین پٹیشنز انہوں نے سنی ان کے سامنے یہ آ گیا ہے مقدم اور وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں میں نے جو میری پریس کانفرنس تھی وہ بائیس کروڑ عوام کیلئے تو تھی لیکن وہ عدلیہ کیلئے بھی تھی میں نے ان کے آگے ایک ثبوت رکھ دیا ہے اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کی اوٹھینٹسٹی کو کسی نے قویسشن نہیں اس نے قویسشن نہیں کیا اور یہ اب عالی عدلیہ کے نوٹس میں بات آ چکی ہے میں بہت ہی مہدبانہ طریقے سے یہ ریکویس کروں گی کہ جتنا بڑا ثبوت ان کے سامنے نواز شریف کی بے گناہی کا آ چکا ہے اس کے بعد ان کو حق سے بے جان میں رکھنا اس کے بعد ان کو قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں جی تو مریم صاحبہ کی آپ نے گفت کو سنی اور جیسے وہ فرما رہی تھی کہ دنیا کے سامنے اور پھر ایون عدلیہ کے سامنے بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ویڈیو والی وہ انہوں نے پیش کر دی ثبوت سامنے رکھ دیئے اور اب نواز شریف صاحب کا جیل میں ہونا انہوں نے قرار دیا کہ آپ سے بے جامع ہے اس کو میٹر ظاہر ہے وہ اب 23 جولائی کو دوبارہ اس کی پیش ہی ایٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا ہے خوصہ صاحب نے اور انہوں نے خود اس معاملے کو بہت ہی حساس قرار دیا ہے اور اس کو ایک عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس قرار دیا تو یہ اب دیکھتے ہیں معاملہ کس روک پہ جائے گا ایک کول لے کے سر سر میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو سے مطالق جو ان کا سٹانس تھا کہ اس میں اب معاملہ عدالت کے اوپر ہے اور وہ بالکل ان کے باڈی لینگویج یہی بتا رہی ہے کہ اس میں ان کو کو کوئی ایسی گھبرات یا پریشانی نہیں ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب سلام میں معاملہ کو بھی سلام سے بھو رہا ہوں شکریہ بات دیا کہ لوگوں کو تبقیلی نظر نہیں آتی یہ میری سمجھ میں دیا تھا کہ کمران صاحب جو جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو اپروف کر کے بتا رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے کہ اتنے اتنے بڑے ڈاکو اتنے اتنے بڑے آدمی جنہوں نے مل کے پاسا کھایا ہے اور شیل میں باتھے ہوئے دا بھی تک لوگوں کو تب دلی نظر کیونی آتی تو ہر انسان کو ٹائم دینا تھی ہے ابنا اور کیا رہا بھی نے وہ کیا کرے گا بھی تو وہ لوگوں کو پکڑ لیا ہے جنہوں نے غرد کام کیا مل کے لیے جنہوں نے مل کو لٹا ہے اور ابنے بچوں کے پینکر کالے کیے ہیں اور مل کے پاسا کھایا ہے ابھی وہ چھوڑنا آ رہا کسی کو بھی نہیں کیونکہ شیطان جب چھوڑی کرتا ہے جب غلطی کہتا تو اپنی غلطی کو نہیں مانتا یہ جترے لوگ بھی ہے غلطی کی رہے لوگوں نے لیکن اپنی غلطی کو ماننی رہے یہ شیم کی بات ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی لوگوں کو دہت دے اور جب غلطی کی رہے تو اس کو منو اور مل کے پاسا کھایا وافس دے دو اے مرہا ہاتھ دلی رائے گا چھوڑے گا اور میرا پورا جی کنے کے اس کی باتوں میں وضل ہے اور باتوں میں پاور ہے اور پھیک دکھا رہا ہے شیطان جیسے دیازت آیا بہت مہبانی یاکب صاحب بلکل صحیح صحب بلکل عمران خان صاحب بار بار آپ کو ہم سب کو یقین دلانے کوشش کریں کہ حساب ضرور ہوگا جی سہری صاحب جیسے مجیم صاحب نے فرمایا ثبوت جو ہیں انہوں نے رکھ دیئے اور کل جس صاحب نے ویڈیو بنائی تھی مبینہ میاد تارک صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کتنا اہم میٹر ہوگا تیش جولائی والا اور اس میں وہ خود ان کے فسنے کا اور اگر جج صاحب کا بیانِ الفی صحیح قرار دیا جائے یا وہ ہو جائے کہ وہ جاتی عمرہ بھی گئے ہیں ان سے ملنے مدینہ میں بھی ان کو آفر ہوئی ہے تو پھر یہ جو لوگ اتنے پاک صاحب بن رہے ہیں ان کے اوپر خود اتنا بڑا جو ملبا گرے گا وہ کس طرح سے پھر اس کو بچانا پائیں گے اپنے آپ کو میں اپنے سارے ناظرین کے معذرت کے ساتھ اب آپ میں اس کی طرف اشارہ کرنا تھا اب آپ خود آپ نے بات سنو کی ہے ابھی معاملات دیکھیں سیاست میں یہی ٹرنز ہی ہوتی ہیں نا رات و رات و مدل یہ جس پہ تحقیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ میں سولہ تاریخ کو ان کی حاضری ہو گئی اور تئیس تاریخ کو اب حاضری ہو گئی انہوں نے اس کو بلانا ہے بلایا ہے ان کو اٹانی جنرل کو اور وہ آ کر راستے بتائیں گے کہ کمیشن بنایا جائے اب کسی چیز کے ضرورت نہیں آئے گی اس لیے کہ ایف آئیے والوں نے جج صاحب نے اپروچ کر لیا ہے اپنی اس کے ساتھ دیکھیں نا وہ اس لا منسٹری کا آدمی تھا نا وہ اس نے درخواست وہ اپنی پوری کاروائی بیان اپی باد والا اس نے وہ اس کو دے دیا ان کو لکھ کے منسٹری والوں کو اور ساتھ ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مجھے قانونی طور پہ مجھے وہ ریلیف دیا جائے انہوں نے میں اف آئیے والوں کو بھی دی اف آئیے والوں نے اسی طرح اس کو منوانوز کی اف آئیار دے دی اب قصہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی نومینیٹڈ ملزم ہیں اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ نمبردار کے کہنے پہ گاؤں کے تھانے جو تھانے دار ہے نا اس کے کہنے پہ جو ایف آئی آر ہو جاتی ہے لیکن رفتاریاں جب ہوتی ہیں تو وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا کہ وہ تھانے دار صحیح تھا یا غلط تھا ایف آئی آر صحیح تھی یا غلط تھی آدمی کو رلیف اس کو مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا یا وہ سزا پا جائے گا یہ تو بات کیا قصہ ہے اس سے پہلے جو ایف آئی آر نے کاربائی شروع کر دی ہے اور خاص طور پہ وہ جو میاں رضا جس کے لیے اس نے بیان دے دی ہے میاں تارک نے انہوں نے دوائی جاتے ہوئے پکڑا تو اس کے ساتھ تین سو کیسر اور بھی ہیں ٹھیک ہے اب ان میں پتنے کن کی ہیں ہیں ممکن ان کی اپنی بھی نہ ہو گئے یہ بہت ساری اچھا مریم صاحبہ کا یہ پوائنٹ آویو تھا کہ وہ جد صاحب کو بلیک میل کیا کسی ایجنسی نے کہ ان کے خلاف ایسا ہے جی جائے جد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے بریک کیا کہ آپ کچھ ڈکٹیشن دکھائیں سارا یہ پوائنٹ ٹرن ہے نا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت چھے جولائی کی کانفرنس میں پریس کانفرنس سے یہ کہا تھا کہ جناب انہوں نے کسی نے صحیح ہے وہی آئی ایس آئی نے یا آئی بی نے یا آئی بی نے یا جنہوں نے بھی کیا تھا کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو بلیک میل کر کے تو نواز شریف اخلاف حیصل لیا ابھی وہ خود ایف آئی آر کا مدعی ہے مدعی خود کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے مجھے بلیک میل کر کے جو ہے نا وہ مجھے صحیح یہ کہا کہ کہو کہ نواز شریف بے گناہ ہے جو کہ میں نے نہیں کیا اب یہ تو تفتیش بتائے گی نا لیکن تفتیش کے دوران جو ان کے ساتھ جو سلوک ہو جانا ہے وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھانے والے کیا سلوک اور کن سے یہ سلوک ہونا ہے ان سے بھی یہیں کچھ ہی ہوگا وہ ان کو بڑائیں گا ضرور وہ کیسٹ جو ہے نا وہ ان کے پاس وہ آئی گئی ہے کاپی اس کی وہ اپنے طور پر اس کا فرنزک کروائیں گے انہوں نے بھی فرنزک وہ پنجاب لیبارٹری کو بھیج بھی دیا فرنزک کے لیے کل اس کے فرنزک ریپورٹ آجائے جب تک ماسٹر کاپیاں ان کو نہیں ملیں گی جو جو ریکارڈ کرنے والے لوگ ہیں اور کیونکہ یہ تو یہ تفتیش والا معاملہ ہے نا اسی تفتیش کی آڑ میں ہی یہ بیچارے جو نا یہ ان کے اوپر الٹ پڑ رہی ہے آپ اندرونی طور پہ یہ جتنے پریشان مسلم لیگ نون والے ہو گئے ہیں ان کے جو بڑے لیڈر ہیں سیر سب وقتی طور پہ تو وہ جو معاملہ پھر ہو گیا جو اب جس طرح سے ملک عرشت صاحب یہ فیصلہ دیا کس طرح دیا نہ دیا کنٹروورشل تو ہو گیا سر کنٹروورشل ہو گیا کہ میاں صاحب کا جیل میں رکھنا یہ حفظے بیچا ہے پھر بار بار بھی گزارش کروں گا کہ وہ غلط دیکھیں آپ کے پاس میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے پاس دس ہزارہ ڈالر ہیں آپ کی جیب میں بھئی جب تک آپ بینک میں جا کے اب وہ ان کو دکھائیں گے نہیں کہ یہ ڈالرز ہیں آپ ان کے مجھے پونڈ کر دیجئے تب تک تو وہ آپ کے ڈالرز ہی ہیں نا وہ کیسٹ ان کے پاس کروڑا روپے گیارہ کروڑ کی انہوں نے خریدی ہے نا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ اس میں پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے لی ہے یہ بھی دین میں رکھنا ٹھیک ہے لی ہے انہوں نے پیپلز پارٹی پھر اس کے بعد میاں رضا کو گیارہ کروڑ کی یا می یا اس نے میاں رضا نے پانک کروڑ کی لی ہے تو ان کو گیارہ کروڑ کی دی ہے یہ دو فگرز جو ہیں نا یہ پرووڈ ہیں اب قصہ یہ ہے کہ میاں رضا آئے گا سامنے تو وہ بتائے گا کہ بھائی یہ کس یہ کس لی ہے یہاں پر ایک اور سوال اگر میاں صاحب جیل میں ہے تو پھر ملک ارشد صاحب جیل میں کیوں نہیں ہے اگر وہ بھی تو میں یہی بدار اس پر ہوں صرف موطلی جو ہے ان کو کی گئی ہے یہ اس سے معاملہ نا نا میں بتاتا ہوں دونوں معاملات جو ہے نا دونوں معاملات وہ آپ کے اور ہمارے یا عمران خان کی پی ٹی آئی کے یا ان کی ایڈنیزیشن کے والے نہیں ہیں عدالت نہیں کرنا ہے یہ خاتون جو ہے وہ باربن ان کو پہلے دن ان کے پاس بڑے بڑے خواجہ حارس جیسے وکیل ہیں سب نے ان کو بتایا ہوگا کہ بی بی وہ جیل سبڑنٹ نہیں چھوڑ سکتا نواز شریف کو یہ پروف کرنا پڑے گا کسی نہ کسی عدالت میں جانا پڑے گا کسی نہ کسی عدالت میں جانا پڑے گا خواہ آپ آئی کورٹ میں جائیے خواہ آپ سپریم کورٹ میں جائیے خواہ آپ انہی کے پاس ہی جائیے اسی اکاؤنٹی بریڈی جج کے پاس نہ یہ نیب والے چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ جیل سبڑنٹ چھوڑ سکتا ہے یہ غلط جگہ پہ دروازے کھٹا رہی ہیں تو اس کا کیا فائدہ سعی 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 سر میں ایک اور کولر لے لوں اسلام علیکم علیکم فوق بھائی آپ کو اور سعی صاحب کو عبادہ اسلام احمد دو رہا ہوں جی بہت شکریہ ہے میرے دو تین پوائنٹ ہیں تینوں پارٹیوں کے متعلق ہیں جی جی ایک تو سب سے پہلے ان سے یہ سوال ہے کہ یہ کیونکہ پٹی اور مولانا ان کے زمانے میں مولانا تفاہل یہ دوسرے تیسے ہوتے ہیں جو پرانے جی سوالے کے یہ ہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر بھی وہ یہ جو مولانا فضل مان بندے دے گا کھانا دے گی پپل پارٹی یا نون پارٹی جلو سیلسے کی تیاریوں پچیش جلائی کی یہ ہونے لگی ہیں اس کے اوپر کیا ریاکٹ کرے گی گورنمنٹ اور دوسرا وہ جو جانور جو ہوتا ہے بہت جس کا نامنی میں لینے چاہتا ہے کچھلا دیا جاتا ہے آپ جس کو کچھلا مر جائے وہ تو ترفتا مرنے کے لیے وہ پھر وہ ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کے ڈالتے ہیں کمیٹی والے لے جاتے ہیں تو کیا یہ وہ ترف رہے ہیں لوگ جیسے مولانا فضل مان بھی کو رشوت کھائی ہوئی ہے اور کیونکہ اس کے بیٹے سے تو تیس دکانے انہوں نے مدرسے کی جو زمین گورنمنٹ کی پکڑی وہ واپس لے لی گئی ہے یہ بھی درسہ رہا ہے اپنا کشمیہ کمیٹی کا ساتھ اس نے بھی کوئی چیزیں جو قبضے میں کی ہیں جو یہ بار بار طرف تک کہتا ہے اسمبلیاں ساری تحضیل کر دی جائیں کیونکہ اعتصاب پہ آجے حساب کتاب پہ آجے تھوڑا حساب ایک اور چھوٹا تھا کہ یہ جو کیسٹ جو چلائی ہے ایک جن عرشد کی تو بڑے بڑے پیلوان جو ہوتے ہیں کشتی کے کلاتی ہے وہ باہر بیٹھے ہیں زرداری وغیرہ انہوں نے کیا کیسٹ نہیں بنائی ہوں گی انہوں نے بھی کہا یہ جنہوں نے چوری کی ہوتی ان کو پتا تھا پھر وہاں ہم نے نکلنا کیسے ہے اس کا بات تکریر کر کے جو وزارت سے صبح کے دوش کر دیا گیا گیا گورنمنٹ نے جب اس نے اسمبلی میں تکریر کی اس نے کیسٹ بکھا دی یہ تو خود بھی پکڑے گئے ہیں جو ثبوت اللہ کے گھر سے انہوں نے دے دی ہے یہ بیٹی نے جو کیسٹ دی ہے اس سے پتا چلتا ہے مدینہ بھی سنے پاسی ہوئی اور وہ ذاتی عمرہ بھی گیا یہ مل کے پیسے دینے میں یہ دونہ راشیو والمرتشیف نار یہ جو ساری چیزیں مر رہی ہیں ابھی شیر شید کہہ رہا دو عورتیں بھی ہیں جنہوں نے منی راڈنگ کی ہیں اور دوسرا بلاول جو ہے پچی سال کا نوجوان ہے اور ازاز حسن جو بہترین وقیل پارستان کے اور وزیر بھی رہے ہیں ایسے لوگ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں یہ کیا سرچی سمجھی سادشہ پولیٹیک ہے یا یہ صرف پیسوں کے ساتھ لوگ شکریہ ہمیں کیا اطرال ہو سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جو کئی کام کر رہا ہے کرنے دیں اچھا مریم صاحبہ کی بات ہو گئی اور اب تھوڑا بات کر لیں آخری ایک لائن ہی ہے کہ مجھے یہ ذاتی طور پر میں نے جو پورا نیلیسس کیا ہے اور وہ ایف آئی آر کی کاپی بھی میرے پاس ہے وہ جو وہاں پہ درد ہوئی ہے ایف آئی آر میں ان کی وہ جو منسٹری آف لاؤ نے بیجی ہے وہاں پہ مجھے وہاں پہ یہ اساس ہوتا ہے کہ وہی بات ہوگی نا کہ نمبردار کے ساتھ تو سلوک بات میں جو ہوگا سو ہوگا جاج کے ساتھ بات میں جو سلوک ہوگا وہ تو پیور ہے نا کہ وہ کے ساتھ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ پریس کانفرنگ سلوکے اُلڈ رہے ہاں سکتی ہے اُلڈ رہے لینے کے دینے پڑ سکتی ہے جی مالکم السلام کون کہاں سے مہا ساتھ ہم جی ہم بات کر رہے ہیں جو امران خان کا پروگرام الی بیس چینل سے دیکھ رہے ہیں جو چاسر کے بارے باتیں ہو رہی ہیں جی جی آپ بات کیجئے آپ پروگرام میں شامل ہیں ٹی وی سنہ سنو ہم جی ہم جی دیکھ رہے ہیں ہم بہت خوشی ہو اس بات کی ٹھیک ہے امران خان ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ کو اس پر اتمنان ہے آپ خوش ہیں ہاں جی ہاں جی ہم خوش ہیں جو پائی پائی کے شعب لے رہے ہیں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنا نام بتائیں گے ہاں امید السمنہ میں چینل سے بات کر رہے ہیں چینل سے ٹھیک ہے بہن بہت شکریہ بہن ٹھیک ہے عوام اب بھی امید لگائی ہوئی ہے اور وہ واقعی امران خان کی باتو پہ کہ جس طرح سے اب وہ ماملہ چک رہے ہیں اچھا میں ایک اور سر ایک اور پرائی منسٹر پکڑے گئے ہیں ان کی تھوڑا سا وہ ایک جو انباز تھا میں اسی اسی زمین میں بات کر لیں گے نہیں آپ کریے ہیں چلیں تو پہلے وہ خاکان عباسی صاحب کا انہوں نے قیدہ وہ ویڈیو بنوائی ہے نیچ پیچھے مریم مورنگزیب تھی ہیں ایسن اقبال صاحب تھے اور کل جیسے گرفتاری ہوئی چند سیکنڈ کی وہ کلپ ہے اس کے بعد یہ بات کریں گے کہ ان کا کیس کتنا تگڑا ہے اور وہ اعتصاب کی عمل سے کیسے گزریں گے ان کا اعتصاب کیسے ہوگا جی یہ اس ملک کی خدمت کرنا ہے یہ نتیجہ پہلے میں اس وقت ایک فری آدمی ہوں وارڈ لے ہیں جو لے جی سہری صاحب خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس ملک کی خدمت کرنے کا صلاح ہے تو عمران خواہ صاحب دیکھیں ایسے جو محبے وطن لوگ ہیں ان کو جیل میں جیل پہ ڈال گئے ہیں میں ان کی محبے وطنی کا ایک واقعہ یہ تو بہت سارے نکلائیں گے قصہ یہ ہے کہ پورڈ کاسم پہ آ جائیے پتہ ہیں نا آپ کو پورڈ کاسم پہ ایلن جی اتارنے کے لیے وہاں پہ وہ انہوں نے ایک جیٹی بنانی تھی یہ ریکارڈ کی بات کر رہوں میں سر جیٹی بنانی تھی انہوں نے پورٹ آثارٹی ہے کوئی اس کا کراچی پورٹ آثارٹی ہے جو بھی کچھ ہے پورٹ کاسم آثارٹی پورٹ کاسم آثارٹی والوں نے اس کی فیضیبلیٹی پورٹ بھی دی تینہ روز روپے کی کہ ہم یہ بنا لیں گے ابھی یہ میں بات کر رہا ہوں جنرل مشرف کے دمانے کی اس کے بعد آگئے جناب پورٹ پورٹ کی حکومت چینج تھوڑی سی کی اس میں تین عرب کو انہوں نے ایک کا لگا کے تیرہ عرب کر دیا اور پچھلے کاغذات جو نا وہ تیرہ عرب کے مطابق کر دیے ٹھیک ہے نا ایسی سی میں بھی دیا حکومت ان کی اپنی تھی ٹی پی پورٹ انہوں نے تیرہ عرب پر منظور کر دیا ٹھیک ہے دس ارہ روپے کا گھاچا بارا گیا جی اور انہوں نے کیا کیا پھر اب اس کے بعد وہ کرتے رہے کہ جناب اج بھی بن رہی ہے آج بن رہا ہے پر جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نگوشیشن کرتے رہے کہ جناب کن کو لے کے آئیں نہیں کہا دوہزار تیرہ میں ان کی حکومت آگئی دوہزار چودہ میں پورٹ کاسم آثورٹی کا ایک ٹھیکہ دے دیا گیا بنانے کے لیے تیرہ عرب کا وہی ٹھیک ہے نا اس کے بعد تیرہ عرب کو انہوں نے دے دیا ایک انگرو کمپنی والوں کو اپنے طور پر ایک لے مین کا طور پر سوچیں میرے ناظرین جو میں کہتا ہوں کہ میرے سے دس گنابی زیادہ پڑے لکھے ہوں وہ بھی یہی سوچیں گے بیچارے جو نہیں پڑے لکھے وہ بھی یہی سوچیں گے کہ تیرہ عرب کا آپ نے وہ منظور کیا ہوئے ہیں گورنمنٹ نے اپنے پاس بجائے اپنے پاس سے شروع کرنے کے آپ نے ایک باہر سے ایک کمپنی لائی انگرو کمپنی کا آپ نے اسے بنا دیا میں یہ لکھا گیا کہ ہم دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر دو لاکھ دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر ڈیلی ہم آپ کو پے کریں گے خواہ ہماری الین جی وہاں پہ اترے یا نہ اترے اور معاہدہ کر لیا آپ نے بھی سال کے لیے تو جناب ابھی تو پانچ سال ہوئے ہیں ان کو پے کرتے ہوئے دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر تو جناب ابھی تو ہم نے وہ قصہ یہ تھا دنیا میں کوئی ایک ایسی کمپنی ہے یا کوئی ایسا پراجیکٹ ہے نالائک سے نالائک ترین جو ملک ہے وہ بھی یہ نہیں سوچے گا کہ تیرہ عرب کے آپ ڈالر تو بنائیں کتنے لگتے ہیں انہوں نے پہلے سال میں ہی اپنے تیرہ عرب اصول کر لیے تھے اور اگلے پانچ سال ہو گئے ہیں کرتے ہو اور اگلے چودہ سال اور کریں گے تو یہ ان صاحب کی شرافت ہے یہ صحیح ہے بلکل صحیح اللہ کرے یہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہونا چاہیے اگر ایسے صاحب جو ہیں اگر ان کی چھانٹی ہو جائے اللہ کرے اور اگر یہ بے گناہ ہے تو تب بھی اپنے آپ کو ثابت کریں ایک اور کولر ہیں پھر یہ سارا جس کی بنیاد ہم بنا رہے ہیں جس بیلڈنگ کے اوپر یعنی نیب یا اعتصاب اس حوالے سے بھی بات کریں گے جاتے جاتے اسلام علیکم جی نقی صاحب خوش آمدی بہت شکریہ ایک پہلے بات کروں گا کہ اگر کسی نے فون کرنا ہوگا اپنی زبان کو ذرا کنٹرول پر رکھا کریں ٹھیک ہے اگر یہ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو بتاہ کرتے ہیں کہ وہ دور دیکھو جب ٹانگوں میں تم دبا کے پاؤں پر دیٹھ کے مار مری مانگی مافیاں مانگ کے ٹھیک ہے تو آپ کہیں مافیاں مانگتے رہے پھر دو ماہ پنی ٹانگوں میں دبا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ وہ بھی لوگ تھے اس وقت ٹھیک ہے تو اسے مافیاں مانگتے رہے اقلاق کھڑے اگر مری مانگا ہواں تھا مجھے مافیاں تھا تو مرے میں لوگ شکریہ دیا تھی یہاں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے تو ذرا لینگویج کا لیال لکھا کریں اور اس طرح کی زبان اسمال کرو تو ہمیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں بہت زیادہ آتی ہیں صحیح ہے سر ہاں میں اقلاق کرنا چاہتا تھا جی یہاں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے حساب ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا سوالے نشان بتا نہیں ہوگا کے نہیں ہوگا ہم تو یہ تو سوالے نشان کی آگیا ہے ہم نے زیادہ اور میں بھی حساب دیکھا ایک دیکھا کے بڑھوں گا کہ ہمارے ہاں ایک دینی پارٹی تھی بس بھی اس کے ایک آدمی نے اس کے آدمی نے زیادہ کار دی وہاں بے گھرکی سے وہ پکڑا گیا پکڑ کے لے گے گیا ان کو مارک جا کے تھانے دیا اب یہ تھا کہ دوسری دن کوڑے پڑیں گے جمعے سے روز کوڑے پڑیں گے ہم دیکھیں گے جا کے اسے صحیح ہے اب جاں وہاں بھی وہ بھی امیر المومنین تھے وہ بھی حساب کتاب لینے والے تھے وہ بھی بڑا حساب کر رہے تھے کہ ہمیں اسلامی حکومت بنا رہے ہیں ہمیں حساب لے رہے ہیں حساب لے رہے ہیں صحیح ہے اور دوسری دن کوڑے پڑے جاں وہ پیپل بار ڈی کے ایک ورکر کو پڑے اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا یہ صحیح ہے ہم نے اس وقت بھی دیکھے ہیں لیکن اس وقت بھی بیوروکریٹ جو تھے نا بائنسنے کے ریلٹی وہ ہاتھ بان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور سامنے کھڑے ہوگے جو چیز وہ مانگتا تھا اس کو دیتے تھے ٹھیک ہے بیوروکریٹ اس وقت بھی وہاں پجوب تھے یعنی اس بار کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے نکوی صاحب آپ اس بار جی 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 جو بات میں وہ بھی پھر آپ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے صرف اتنا بدا رہے ہیں آج اتنا باتیں کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے کہ ایماندار آگیا فلاں آگیا آپ رہتنا کر دیا آپ یہ کر تیزہ ہے یہ اسماع سے جو ہورے اتریں گی وہ آپ کو لا کے تیزہ ہورے آپ کے بانٹے تیزہ لا کے نہیں ہوروں کے لیے تو ہمیں اسماع پہ جانا پڑے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مشتمولی مشتاق سے لے کے جی انتخار چودری تک ٹھیک ہے یہ بھی تو سارے آپ کے سامنے ہیں جی یہ بھی یہ دارتوں کا کردار آپ کے سامنے ہیں جی کیا انصاف ملا آپ کو صحیح ہے یہ ساکر نصار کرسی پہ تھا یہ سارے دیولو کریں کے سامنے یہ ساکر نصار نے کرسی چھوڑی آپ اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں صحیح ہے جی 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 یہ سارے دور ہم نے دیکھت اور یہ بھی دور ہم دیکھ رہے ہیں جو ساکر نصار ہو رہا ہے صحیح ہے وہ لاکھوں کا حساب تھا اس وقت عربوں کے حساب کی اوپر ہے بلکہ وہ جرمانہ کہا کہ وہ دے چکی اپنا تو کیا یہ حساب ہو رہے ہیں یا اس طریقے سے حساب ہوگا یہ چھیک ہے کہ جو پرسی میں بیٹھا اس کے چاند لوگ ہم آتی ہوتے ہیں اس کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے دور میں بھی تھا یہ نواز شریف کے دور میں بھی تھا یہ ہر دور میں آتے ہیں یہ لوگ لیکن حقیقت جو ہوتی ہے اس سے یہ بھاگتے ہیں اور یہ اپنے بھی اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اصل اگر حساب کریں گے تو صاحب سے پہلے سے چاہیے تھا کہ میرا حساب کرو ٹھیک ہے ساتھ چور آکے مل گئے ہیں جن کو لے کے بیٹھا ہے جن کو ڈاکو کہتا تھا جن کو زندر میں لے کے بکسے لے کے جاتا تھا جن کے مثال ہے پہلے ان کے حساب کروائے اگر ان کے حساب کروائے تھے یہ خود گھر چلا جاتا ہے تو یہ تو حساب تو نہیں ہے پروپائی یہ کوئی انصاف تو نہیں ہو رہا یہ کوئی انصاف نہیں یہ کوئی انصاف نہیں یعنی کوئی حساب نہیں ہوگا یہ صرف تاشر کیا جارہا انتقام لیا جارہا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ دور نہیں رہا تو گزر یہ بھی جانا پھر یہ کڑکی میں آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کون سے بیورپریس ان کے اقلاب بولتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے پھر اللہ کرے سار بہت شکریہ سار کڑکی میں ضرور آنا چاہے اگر یہ بھی ایسا ہی ثابت ہوئے جیسے پاسٹ والے تھے تو یہ ضرور کڑکی میں آئیں تو ناظرین جس ہم بات کریں حساب ہوگا کے نہیں ہوگا یا نیب کی حوالے سے بات کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی جو ایک ایک تہیہ ہے انہوں نے آج تقریر میں بھی کہا کہ بائیس سال سے وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ اتنے باقتیار ہو جائیں کہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں یا لوٹنے والے لوگوں کو وہ بہینڈ دہ بار کریں لیکن ایک ویڈیو میں اب اور آپ کو دکھاؤں گا جو ایک خاتون کے ساتھ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو نیب چیئر میں جعوید اقبال صاحب کی وہ ظاہرے ویڈیو وہ والی ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے لیکن انہی کی ایک اور بعد میں ویڈیو آئے جو ان کے خیالات تھے جو ان کے اپنے کیس سے متعلق ہیں ایک جج عرشد ملک صاحب کا کردار آپ نے دیکھا اور ایک آپ نے کردار دیکھا نیب چیئر میں جعوید اقبال صاحب کا تو ایسے با کردار اور ماشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے ہم انتظار میں بیٹھیں کہ شاید یہ اب پاکستان میں حساب لے کر دیں گے پہلے ان خاتون کے وہ کلمات سن لیں کیونکہ پاکستان میں تو ان کی وہ ویڈیو آئی ایک چینلیں چلائی پابندی لگا دی گئی ان کو نوٹسز بیج دئیے گئے اور پھر اس پر بات کرنا جو ہے میڈیا کی بہت ٹھیک آزادی ہے کافیت تک اب مریم صاحبہ ہوں یا شہباشری صاحب ہوں گھنٹا گھنٹا ڈی 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 ڈ گھنٹا ان کی پریس کانفیزی چلتی ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر پر جل جاتے ہیں اور ان خاتون کی جو بات ہے ان خاتون کی حوالے سے جو ایک نیٹ کیفے بنا ہوا تھا وہ احساب کا دفتر نیپ چیئرمنٹ صاحب کا جو دفتر ہے تو وہ اب کوئی بولنے کو وہاں پر تیار نہیں ہے اس کا احساب کون کرے گا پہلے ان کی بات سنتے ہیں اور پھر آتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں کیا یہ حساب لے سکتے ہیں جی ویڈیوز یا اوڈیوز مند گھڑت ہیں فیک ہیں یا اوریجنل ہیں اور پھر میں ان کو ان کو باقی کے ان کے پول کھولوں گی میرے پاس اور بہت سا مواد ہے بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے ابھی تک اوپن نہیں کی تو اس کے بعد ابھی جب میں دو تاریخ کو سولہ جنوری کو میں ریسٹ ہوئی ہوں دو میرے کو میری بیل ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ نیپ تو نہیں جا رہی تھی کہ میری بیل ہو اس میں میرے لائرز کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے میری بیل کروائی اور اس کے بعد جب میں باہر آگئی ہوں تو ہیرسمنٹ کا سلسلہ مجھے ٹیز کرنے کا مجھے فالو کرنے کا مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کا سلسلہ جاری چی چھوٹی سی جھلک مقصد یہ تھا کہ یہ وہ خاتون تھی جن کی بعد میں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی نیپ چیئرمنٹ کے ساتھ اور یہ وہ ملزمہ تھی آریسٹ بھی ہوئی نیپ نے ان کو آریسٹ کیا اور یہ خاتون جو ہے وہ نیپ چیئرمنٹ صاحب کے دفتر پہنچ گئی اور جس طرح سے پھر چیئرمنٹ صاحب کی جو کلمات تھے تو سیری صاحب اس چیئرمنٹ سے ہم یہ توکو رکھ رہے ہیں اور یہ کہاں بیٹھ ہوئے تھے وہ ایک جو مدینہ کی ریاست کا یہ تاثر دینے والے ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں یہ نیپ چیئرمنٹ کو بھی نہیں ہٹا سکتے ایسے قاضی کو ایسے جج کو اگر وہ نہیں ہٹا سکتے تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا انتقام لے رہے ہیں زرداری صاحب سے نوازشیر صاحب سے نیپ چیئرمنٹ صاحب کا یہ کردار ہو ملزمہ کو وہ اپنے دفتر میں بلائے بیٹھے ہوں تو پھر مجھے تو امید نہیں ہے سر آپ کو امید ہے حساب ہوگا مجھے اس لیے امید ہے کہ وہ اس سارا یہ جو جتنا ان کے خلاف سارا کچھ وہ جو مباد اکٹھا ہو رہا ہے اس معاملے میں سیاسی طور پر اس سارا اس کا اینڈی ڈوٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کوئی تو جسے کہتے ہیں کہ بہانیں کر نہیں ہیں یہ ایک جب تک اس کی تفتیش نہ ہو جائے تفتیش کی نہیں جاری نا سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تو دبائی دیا گیا معاملہ یہ ایک بہت ہی ہائی لیول پہ آپ کسی نے کہتے ہیں دیکھیں جس بھی جن لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے صحیح ہے یہ سر آمام کو نقصان پہنچے گا آپ نیپ چیئرمنٹ جو ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ جو ہمارے روزانہ ہم سننے کو ملتے ہیں جیسے یہ مریم صحابہ سے مطلب یہ جا کے اپنی پھر وہی بات میں کہوں گا کہ اس کا اصل فورم بھینا وہ تو عدالتی ہے سر اس پر سوہ موٹو ایکشن کیوں نہیں ہوا سوہ موٹو یہ جاہ صاحب نہیں لیتے یہ جاہ صاحب نہیں لیتے ان کا کوئی ابھی تاکہ ایک بھی آپ کسہ آسانی لائیں گے کہ انہوں نے سوہ موٹو لیا ہو اس خاتون کا کون پھر کوئی ہے اس ماملہ یہ جائے نا وہاں پر کم اہم کیوں کہاں جائے صاحب وہ تو آپ نے ادھر اس کو شاید وہ زندہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے اس ماملے میں نیپ چیئرمنٹ صاحب کے بارے میں تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں آپ کو وہاں پر نوٹسز آ جاتے یہ تو ہم ہیں کہ ہم دکھا پائیں یہاں پر بیٹھ کے ہاں ہاں ورنہ وہاں پہ تو ہم اچھا میں اس پسر کو فرینٹ بلکل یہ پہلی بار ہی میں نے یہ خاتون دیکھی پہلی بار ہی ان کے اب یہ سن رہا ہوں اچھا میں وہ جو یعنی یہ ملزمہ تھی اور پھر انہی ملزمہ کے کیس انداز سے تعلقات نیپ چیئرمنٹ صاحب کے ساتھ تھے اور یہ میرا مقصد ہے کہ ایسے با کردار لوگ نیپ چیئرمنٹ صاحب ہیں تو پھر ہم ان سے کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے چوروں کو ہاتھ ڈالیں گے جب ان کا یہ کردار ہوگا کہنے کا مقصد یہ اس معاملے کو میں فرینکلی میں یہ تھوڑی سے میں نے بازگرہ سنی تھی کوئی مینہ پہلے جب یہ اس وقت ہوا تھا لیکن وہ چونکہ زیادہ تفصیل آئی نہیں نہ پریس میں چونکہ ہمارے پاس اگر ایسے یہ معاملہ یہاں پہ ہوتا سر جب ہم عمیران خان صاحب بھی ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں یہاں پر اگر کسی دفتر میں یا کوئی ایسی ایکیوزد کوئی خاتون یا مر جو ہے اس کی رسائی کسی ادارے کے یا کسی جج صاحب کے کمرے تک ہو جائے تو اس جج کا یا اس ادارے کی کیا ریپوٹیشن ہوتی ہے اس سے کتنی امید یہاں کی عوام کے ہوتی ہے یہاں پہ تو فروض اڑ جاتا ہے فروض اڑ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اڑنا چاہیے وہاں پہ پہ پہنے اڑنا چاہیے تھا ایک کال لے لوں سر اسلام علیکم حالا جی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کون کہاں سے جناب میں بولنا کہ میں سے کین تو جی جی بولو جی جناب میں لی تسانہ پروگرام بہت زب دست ہے جساں صورت سرنٹی پیٹھ ہوگی ہے انگری کے ریویوں کے آگے پہ چاہیے دونوں پہنے کی بہت بہت اسلام اور ماشا اللہ انہیں اپسیق دستا عمران پاڑ اللہ تعالی اس کی لمحی زندگی دیا سطوائی کرنے راتی کے حریم واس پارکہ بھی چیک ہے وہ ٹھیک کر لگے چور انہیں دو پارٹینل نوزی پیتر پارٹین انہیں مولت کی زدہ آسر ان کو انہیں یتیم راہ شوڑیا انہیں مولت کی انہیں چھترول کرنے اپنے آپ دستا نہیں جکے اس سب کہہ لگیئے اس پاکستان تینی در جناوی چیلا یہ چھک چکے کردی میں تینی در بھی بولنے لگیا انہیں در جناوی تینی شکہ آگے پیتر آگے چلو جیس سب پھیرے سر اوہ دار سانو کوئی واسطہ نہیں لیکن عمران خان پر ٹھیک ہے عوام کو امید بھی ہوگی لیکن جو ہتھیار ہیں یا جو ان کے پاس مستری ہیں عوام خان صاحب اگر سادی زبان میں بات کریں تو مستری تو ایسے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے تو ایسے مستری اگر دیوار ایسی بنائیں گے یا کیسے ان کی بنیاد ہوگی تو اس پہ اعتصاب کی بنیادی میں ایک قسم سرگزارش کرنے لگوں جو آپ کا ذہن میں بھی بہت بار یہ چیزیں آتی ہوں گی جو بیسک قویسٹنز بڑے ہی بیسک قویسٹنز ہم پچھلے ایک سال سے سن رہے ہیں جس دن سے نواز شریف صاحب کو وہ پانامہ اس میں آئے وہ عمران خان نے تو شروع نہیں کیا تھا دوہزار سولہ میں بڑی سیدھی سی بات ہے ابھی اب یہ جس میں یہ جو چیکوں والا قصہ یہ چوبیس والیوم ہیں درداری صاحب کے اقلاف انہوں نے بنایا ہوئے یہ ان میں سے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ یہ جو میڈیا پہ آتے ہیں انکر صاحبان بھی اور وہ جو مہندگان صاحب بھی ہے خواج آصف صاحب ہوں آسان اقبال صاحب ہوں کسی پارٹی کے ہوں یا ان کی طرف سے زیدی صاحب ہوں یا کیا یہ حلف اٹھا کے کہہ دیں کہ کیا انہوں نے وہ جی آئی ٹی کے دس والیوم پڑھے ہیں سر یہ انہوں نے دس والیوم دیکھے بھی نہیں ہیں جی آئی ٹی والے اس کے بعد ابھی جو زرداری صاحب کے اقلاف ہم صفائیہ ان کی طرف سے بھی اور ان کے اقلاف بھی پیش کرتے رہتے ہیں سر چوبیس والیوم ہے ان میں سے کوئی حلف اٹھا کے کہہ دے کسی ایک آدمی نے چوری تو یہ تو دیفنیٹی بات ہے اب اسی کی طرف اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جب ان کے اوپر جو اصل قصہ ہے وہ جو دوہزار سولہ سے شروع ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو منی ٹریل ہے ایون فیلڈز اپارٹمنٹس کی بھائی وہ تو آج بھی وہ کہتے ہیں جاج نے ابھی بھی پچھلی بار پہ اس نے کہا دی کہ وہ دے دیں تو ہم ساری قصہ جو نا وہ ایک طرف کر کے پہلے ہم اس کو کنسلر کرتے ہیں ایک بات اب یہ جو زرداری صاحب کے پاس آپ انہوں نے اکاؤنٹس نکالے ہیں جو چوبیس والیوم میں ہیں اب ان کے پتنے کتنے اکاؤنٹس ہیں یہ جو بتیس پروپٹیاں ان کی اٹیچ ہوئی ہیں یہ میں کسی ایک کے بارے میں آپ صفائی تو دیں نا ٹھیک ہے کسی ایک کے بارے میں صفائی دیں وہ جو ان کے اچھا ہے ان کو پتہ ہے نا سر کہ ہمیں کوئی اشد ملک ہمیں بھی مل جائے گا ہمیں بھی مل جائے گا وہ کیوں صفائی دیں سر انہیں جعوید اکبال انہیں بھی مل جائے گا جب ایک خاتون کی رسائی ہو سکتی ہے وہ خود اپنی رسائی یا کوئی اربع روپیر نہیں کیا ضرورت ہے صفائی دیں میں سر یہی یہ اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں بہت کہ جو اصل قصہ ہے قوم وہ جاننا چاہتی ہے نہ ہمیں عمران خان صاحب کی پارٹی بے فکر بنائے نہ ہمیں دوسرے بے فکر بنائے تو پاکستان عزیز اور میڈیا والوں نے ان سب کو زیادہ جو نہ وہ کور کر کے ہمیں زیادہ بے فکر بنائے ہے عوام کو قصہ یہ ہے کہ ان سے وہ سوالات کے جواب لے کے دیں جو کہ ان کو پرلدام ہے جیسے جواب تو نہیں شروع میں کیا تھا کہ جب آپ جان آپ کی طبیعی چھوٹتی ہے جواب تو وہ کتری خط ہے یا وہ زردائی صاحب نے کہا تھا کہ میں کون ہو تو نیپ کا چیئرمن کو میں دیکھ لوں گا بلکہ حکومت کو دیکھ لوں گا وہ تو یہ اپنا جواب دیں کہ ان کے اوپر یہ جو الزام لگ فر ایضیمپل شاہد گاکان عباسی صاحب کو نیپ والوں نے چار بار بنایا چار بار بھی پیشنی ہوئے انہوں نے پھر ان کو دے دیا فیفٹی سیون قویسٹنز کا ایک قویسٹنیشن اچھا ان میں سے صرف بیس سوالوں کے جواب دیکھو انہوں نے کہا کہ باقیوں کے جواب جنہا میرے پاس نہیں ہے تو اب قصہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی صفائی کے لیے قانون جو ہے وہ اس کا آپ سامنا نہیں کریں گے تو شیخ رشید کی طرح پان سال تو آپ بہابر پور جیل میں بیٹھیں گے صحیح ہے سر میں جلدی سے ایک اتقال لے لوں دو چار منٹ میں اسلام علیکم علیکم سلام بھارو بھائی آپ کے مامان ان کو بھی بھی رسال کو سکتی جی جی بھری بھشتر سے ایک کار ملی آپ کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے میرے پسکاری کے کار کال کرنے چونکی تھی جی جی پلیز باتی تھی یہ مسئلہ یہ ہے جن لوگوں نے کڑے مکالے ہم نے تو کڑے مکالے ہم نے کڑے مکالے ہم نے کڑے مکالے ہم نے کڑے ہم نے یہ نہیں دیکھ کرنا ہے یہ جو قیشب نے ہے یہ اصل میں نہیں لوگوں نے دور سے بنائے ہوئے یہ آخر نے آج تو نہیں بنائے ٹھیک ہے دوسر بات یہ ہے جو مریم کیا ہے وہ تو منٹریسہ اور تسرا بارت ہے اس کا مطقہ یہ ہے کہ اس نے ذرا ان کا لباس والی تصویر دوبارہ دکھا دیں مریم صاحب علیکم جی یہاں بات کرتے رہیں جو جج ہے مطلبہ اس کے خلاف جترا کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے یہ معافیہ کے کام ہے جترا کی ویڈیو بنا ٹھیک ہے اور جو اس کے خلاف جنباز شریف کے خلاف جو ججمنٹ ہے وہ تو پانچ ججوں کی بہنٹ ہے وہ صرف ایک ملک کا خیصہ تو نہیں ہے صحیح ہے یہ باتیں جو ہے نا ہمیں پاکستانی پاکستان کے انٹریس میں بات کرنی تھی ہے صحیح ہے ہم نال ہاں کو جھنگ کر رہے تو اس کا ساتھ انا دیئے صحیح ہے سر آگے بات سر اللہ کرے اللہ کرے بلکل صحیح پاکستانی صرف عوام نے ہی بننا ان لوگوں میں بھی زیادہ بننا ہے جن کے جھنڈے والی گاڑیاں ہوگی پیچھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی تصویریں جن کے دفتروں میں ہیں انہوں نے پاکستانی زیادہ بننا ہے اور اگر وہ نہیں بن رہے تو پھر ان کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے اسلام علیکم میں کوئی رحمت اللہ علیہ صحیح بات کر رہا ہوں مچہ سے جی مہربانی عظیٰ صحیح صاحب میں محصر صاحب یہ بات کہوں گا فرگوائی جی میں سنا تھا کہ ہمارے چیئر میں جو ایمان ہے وہ احساب ہے تو ایمان تو بغیر احساب کے مکمل ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کسی جو ہے وہ کہے کہ میں احساب پر یقین نہیں کرتا تو پھر اس کا احساب احساب ہمارت احساب کا عمل جو ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کے بنائے ہو گئے ہیں یا انہوں نے اس میں کو جو بھی جو بھی بدل کی کسی بھی طرح سے کی تو لگتا ہے کہ نیب کے چیرمن جو بھی تھے جو بھی احساب احساب جو ہیں وہ ان کیسز کو اسے پرسو کرنے سے قاسر تھے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی طرح سے رکھنا چاہیے ہیں اور جتنی بڑی بڑی منچلیاں ہیں اوپر کے ساتھ جو بھی اس کا جلینا آ سکتی ہیں ان کو جاتے ضرور ان کا احساب رہن چاہیے اور عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلت دیں اگر وہ بے قصور ہے تو ان کو چھوٹ رہا ایکشن ضرور ہونا چاہیے صحیح حضر صحیح بہت مربانی بلکل ویڈیوز جو ہیں وہ اگر آ رہی ہیں اور جیسے مریم صاحب نے پیش کی وہ بھی معاملہ عدالت میں تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا اس میں کیا سچائی ہے اور یہ جو نیپ چیمین صاحب کی ویڈیو ہے اس اس کو کیوں کہاں دفنا دیا گیا ہے اور پھر ہم اسی بندے پر اتنا زیادہ اعتماد کر رہے ہیں یا امید رکھیوں میں تو یہاں پر تھوڑا سا شک ضرور پیدا ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی آپ لائیو آ چکے جلدی سے بات کر لیں سر والیکم اسلام سر لیکن گزارش یہ ہے کہ کیسا یہ کہ ہمارے ملک کا انصاف اور کیسے انصاف پر رکھوانے ہیں جی کہ دو ججز ایسے ہیں کہ جج سار جو ہیں وہ گیارہ ماہ سلا کار چکے ہیں پاکستان کا قومی پر چند چلانے کی کی سر ٹھیک ہے وہ کون سے جج ہیں سر بشیر صاحب جج بشیر صاحب اور پہلے ملک صاحب سن رہے تھے جن کی ویڈیو آئی میرے پاس بیس سیکن رہ گئے چودی صاحب آپ بہت لیٹ آئے ہیں سر سری صاحب کی سہر انگیز گفتور سن رہا تھا صحیح ہے صحیح 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 امران خان دورے میں جا رہے ہیں امریکہ اور وہاں پر جو ان کے جو فیصلہ ہوئے وہاں پر تو اس کے فیصلے کے تنازل میں انہوں نے ڈراما رچھا ہوا ہے کہ میں وہاں پر اندر ٹھے لوں گا وہاں پر انہوں نے پاکستانی کوئر میں نے کیا تھا کہ جناب وہاں پر اس ترجمان نے یہ بات کہ کہ صحیح 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 مدی صاحب کو بھی انہوں نے پاس کر لیا ان کے اوپر بہت کچھ تھا پھر آئندہ اس پر بات کریں گے بعد میں ان کی جو پتنی ریڈ لسٹیں ہوتی ہیں کیا وہ ان کو اٹھانا تو بہت شکریہ حساب ہوگا یا نہیں ہوگا امید تو ہے اللہ کرے ہو لیکن حساب کرنے والے جو اوزار ہیں وہ ٹھیک ہوں تو پھر کہیں حساب ہوگا ورنہ یہ حساب کہیں کسی کتاب کے اندر وہ دب نہ جائے یہ ایک شک ہے تو اس پر ہم انشاءاللہ بات اٹھاتے رہیں گے کسی اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ